بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کی ناقصی جبا محبان نہائیت کرنے بڑھا بسم اللہ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحلل اقدتم باللسانی یفقہ قولی السلام علیکم ورحمت اللہ آپ سب لوگوں کو خوش آمدید آج کی اس کلاس میں جو پہلا لیسن ہے ہمارا انشاءاللہ چھوٹا سا انٹرڈکشن کرنے کے بعد ہم لیسن شروع کریں گے سکس اے اور پھر انشاءاللہ چھوٹی سی بریک ہوگی اس کے بعد سکس بی شروع کریں گے آج انٹرڈکشن کے علاوہ ہم صورت البقرہ کی جو اب پہلے ربا کے بعد کی آیات ہیں وہ پڑھیں گے اور انٹرڈکشن میرا نام ڈاکٹر فہیم حاشمی ہے تقریبا سب لوگ آپ واقف ہیں یہ ہے کہ کچھ لوگ جنہوں نے شروعی آن لائن کیا تھا ان سے زیادہ انٹریکشن نہیں ہو سکا اور اب کلاس میں آ رہے ہیں الحمدللہ دعا کریں کہ یہ سلسلہ اسی طرح جاری رہے اور ہم کلاس میں ہی آہ کورس جو ہے وہ کرتے رہے ہیں تاکہ انٹریکشن بھی صحیح ہو اور لرننگ بھی ٹھیک ہو آہ میرے ساتھ جو آہ اسسٹ کریں گے مجھے سب سے پہلے ناصر محمود عالم صاحب ہیں آہ یہاں سامنے آپ لوگوں کے بیٹھے ہوئے ہیں سینئر ڈیچر ہیں ہمارے ماشاءاللہ اور پہلے بھی اسسٹ کرتے رہے ہیں اس کورس میں بھی انشاءاللہ اسسٹ کریں گے ان کا کانٹیکٹ نمبر میں نے آپ لوگوں کے ساتھ پہلے بھی شیئر کیا ہوا ہے اگر کسی کو چاہیے ہوگا تو لے سکتے ہیں ورنہ میں گروپ میں بھی شیئر کر دوں گا آہ لیڈیز سائیڈ سے مترمہ سادیا سبا صاحبہ ہیں یہ بھی آہ کافی آہ سینئر ہیں ماشاءاللہ سے اور آپ لوگوں کے ساتھ لیڈیز جو اس وقت میرے پاس آن لائن ہیں ان کے ساتھ ان کا انٹریکشن ہوتا رہا ہے اس وقت بھی جب وہ گردان ان کے ٹیسٹ وغیرہ انہوں نے کنڈکٹ کیا تھا ماشاءاللہ تو آپ لوگ جانتے ہی ہیں ان کو کورس کورڈینیٹر آہ ایک اس کلاس میں سے مجھے والنٹیر چاہیے ہوگا کوئی ایک ینگ آدمی جو آہ والنٹیر کر لے آہ ماشاءاللہ زائد صاحب نے والنٹیر کر لیا ہے بہت شکریہ تو بریک میں آپ آہ یا تو ناصر صاحب سے یا وقار صاحب سے رابطہ کر لیا گا کہ کورڈینیشن آہ کس طرح کی ریکوائیڈ ہوگی یہاں پہ خاص طور سے یہ ہوم بکس وغیرہ کا اور آہ بریک ریفریشمنٹ وغیرہ اس طرح کی چیزوں میں ہیلپ چاہیے ہوتی ہے آہ جزاکم اللہ خیرہ سب سے پہلے آپ میں ہاتھ کھڑا کیا ماشاءاللہ ٹائم ٹیبل میں آپ لوگ کے ساتھ پہلے شیئر کر چکا ہوں آہ گروپ میں آہ آہ ام شور آپ سب لوگوں نے دیکھ لیا ہوگا انشاءاللہ ہماری کوشش ہوگی کہ شیڑیل کو ہم فالو کریں آج لیسن سکس اے بی شروع کریں گے لیسن ایٹ کے بعد ایک ریویجن کی کلاس رکھی ہے ہم نے اس میں یہ گردان کا ٹیسٹ ہوگا اور یہ ایک دفعہ پھر بتاؤں کیوں کہ ہمیں کیوسی وان اور ٹو میں ایکسپیرینس ہی ہوا ہے کہ آن لائن والوں کی گردان جو ہے نا وہ آہ کچھ صحیح پریکٹس نہیں ہو سکی ہے تو ابھی اس کورس میں آہ ہم کوشش کریں گے کہ ان کی پریکٹس بہتر طریقے سے ہو جائے پھر آہ میڈ کوئیز ہے اس کے بعد ریمیننگ لیسنس ہوں گے اور پھر ایک اور ریویجن اور فائنل کوئیز ہوگا انشاءاللہ آہ جو آہ ورک بوکس ہیں جس طرح پچھلے کورسز میں آپ لوگوں نے ورک بوکس کی تھی اسی طریقے سے آہ چیکنگ ہوگی آہ میڈ کوئیز کے ساتھ ایک دفعہ اور ایک دفعہ پھر فائنل کے ساتھ تو ان کی یہ جو ڈیٹس ہیں یہ ابھی نوٹ کر لیں تاکہ آپ کو یہ یاد رہے کہ اس وقت آپ نے خود ہی ورک بوک چیک کروانی ہے اپنی آہ 31 جنوری کو لیسن سکس اے سے ایٹ ڈی تک اور لیسن نائن اے سے ٹین ڈی تک آہ سکس مارچ کو آپ لوگوں کو یاد ہوگا جس طرح کی اسی ٹو میں بھی تھا کہ آہ 15 مارکس ہوتے ہیں جو بہت زیادہ مارکس ہیں ورک بوک کرنے کے اور ورک بوک کو ساتھ ساتھ کرتے رہیں تاکہ کوئی آہ پروبلم اینڈ پہ جا کے نہ آئے کہ اینڈ پہ جا کر کے پھر جب لوگ ریکویسٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ یہاں میں تھوڑا سا ایکسٹر ٹائم دے دیں تو وہ کچھ ٹھیک نہیں ہوتا ہے تو کوشش آہ آپ لوگ کریں کہ ٹائم پہ آہ ساتھ ساتھ ہر لیسن کے ساتھ ساتھ برگوک کرتے ہیں پورا ایک ہفتہ ہوتا ہے اگلے لیسن میں تو اس لیے کوئی آہ اگر تھوڑی سی افرٹس کی جائے تو انشاءاللہ تو پروبلم نہیں ہوگی ہومورکس جو آن لائن کورسز سے اس میں تو ہم نے آن لائن ہومورکس دیا آپ لوگوں نے دیکھا بھی ہوگا کہ ملٹیپل چوائس والے تھے جو آپ ٹک کر کے آگے بڑھ جاتے مگر اب چونکہ ہم کلاس میں تو آہ ریٹن ہومورک ہوگا اور جو لوگ آن لائن بھی ہیں ان کو بھی ہم پی ڈی ایف فارم میں یہ بھیجیں گے اور انہوں نے بھی آہ یہ ہومورک کرنے کے بعد ہمیں واپس بھیجنا ہے ایک ہفتہ ہوگا بڑے آرام سے آ سکتا ہے ہاں جو لوگ اپراڈ ہیں ملک سے باہر ہیں ان کو ہم کسی اور طریقے سے فیسلیٹ کریں گے تو جو لوگ اس وقت ملک سے باہر آن لائن ہیں وہ پلیز مجھ سے آہ پرسنلی رابطہ کر لیں کہ ان کو کیسے فیسلیٹ کیا جائے گا اگر جو لوگ یہاں پر ہیں ان کے لیے تو آہ پرابلم کوئی اتنا مسئلہ نہیں ہو جائے توڑل دس دفاع یہ کام کرنا پڑے گا ٹوٹل ٹین ہومورک سے پورے کورس میں کوئی اتنی زیادہ ایفرٹس نہیں ہیں اگر کسی کی پرابلم ہے کوئی کسی قسم کی وہ پھر ہم سے رابطہ کر سکتا ہے اس کو ہم دیکھیں گے کس طریقے سے کمپنسیٹ کیا سکتا ہے مگر بہتر یہی ہوگا کہ آپ لوگ نے دیکھیں کیو سی ون کر لیا ہے ٹو کر لیا ہے ٹھری میں اب آگئے انشاءاللہ فور میں بھی آئیں گے تو بہتر یہی ہوگا کہ آپ ہاتھ سے لکھ کر کے ہومورک کریں تاکہ کچھ خاص طور سے جو حرکات ہیں ان کی غلطیاں نہ ہو اور جب آپ اس کو اپلائی کریں گے جب تک کہ لکھیں گے نہیں اس وقت تک ساؤنڈ سے ہم لوگ چل رہے ہوتے ہیں اس میں اکثر غلطی ہو جاتی ہے کہ کیا الف ہے یہاں پہ یا یا کے اوپر کھڑی زبر ہے یا اسی طرح یا کے ساتھ زیر یا کھڑی زیر وہ اس طرح کی چیزیں جو ہے نا وہ لکھنے میں عام طور پر کیونکہ ویسے بھی آپ کو پتا ہے عربی لکھنے کا موقع کام ہی ملتا ہے تو اس لیے بہتر یہ ہوگا کہ آہ ریٹن ہومورکی سب لوگ کریں ہم جس طرح میں نے کہا کسی کو پرابلم میں وہ ہم سرابتہ کر سکتا ہے اسی طرح کوئزز بھی آہ جو لوگ آہ پرنڈی اسلام آباد میں ہیں ان سے تو میری ریکویسٹ یہی ہوگی کہ وہ میڈ کوئیز اور فائنل کوئیز یہاں آ کر کر دیں ہاں جو آٹ آف سٹی ہیں آٹ آف کنٹری ہیں ان کو ہم آن لائن فیسلیٹیٹ کریں گے مگر وہ بھی آن لائن جو ہوگا ہم ان کو ریٹن ٹیسٹ ہی دیں گے تاکہ وہ آہ لکھ کر کے دے سکے اور آج کل تو میں خود اتنے عرصے سے یونیورسٹی میں پڑھاتا رہا ہوں تو آج کل تو آپ کو پتا ہے اسکول کے بچے بھی اسی طرح کر رہے ہیں کالیج کے سٹوڈنٹ بھی یونیورسٹی کے سٹوڈنٹ بھی تو کترہ مشکل کام نہیں ہے آن لائن آہ پیپر دینا آئی ہوپ کہ آہ کوئی پرابلم نہیں ہوگی اور اگر ہوئی تو آپ لوگ پریشان بلکل مت ہوں انشاءاللہ آہ کوئی نہ کوئی سلوشن ضرور نکالیں گے دیکھیں مقصد آپ کا بھی سیکھنا ہے اور ہمارا بھی مقصد یہ ہے کہ آپ کو اچھے طریقے سے سکھا کے ایک اچھی انڈسٹینڈنگ ڈیولپ ہو تاکہ آپ لوگ قرآن کریم کو آسانی کے ساتھ سمجھ سکیں اور یہ دیکھیں اللہ تعالی کا شکر ہے کہ اس وقت یہ پورس جو آپ شروع کر رہے ہیں یہ جیسی ختم ہوگا تو رمضان شروع ہو جائے گا اور اب آپ سوچیں کہ جب آپ رمضان میں قرآن کریم کی تلاوت کر رہے ہوں گے یا تراوی میں سن رہے ہوں گے تو اگر واقعی آپ کو نائنٹی پرسنٹ ورڈز اس کے سمجھ میں آ رہے ہوں تو یہ بہت بڑی بات ہے بہت بڑی بات اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ ایک ہمیں اپورچنٹی ملی ہوئی ہے تو اس میں میں یہ کہوں گا کہ سستی نہیں کریں یہ تین مہینے جو ہے نا اس میں تھوڑی سی افرٹ زیادہ کریں انشاءاللہ اس کے جو فروٹس ہیں وہ آپ دیکھیں گے اس رمضان میں انشاءاللہ انشاءاللہ جزاکم اللہ خیرہ آئیے ہم شروع کرتے آج کے جو لیسن ہے یہ بس چھوڑی سی میں نے ٹائم لیا تھا آپ سے انٹرڈکشن کے لیے سب سے پہلے اس کورس کے مقاصد آپ لوگوں کو کے ساتھ پہلے بھی میں شیئر کر چکا ہوں اس کے فلایر میں بھی ہم نے لکھا ہوا تھا کہ قرآن مجید کے ہم نے اگلے پانچ صفحے پڑھنے ہیں تو اگلے جو پانچ صفحے کا مطلب کیا ہے کہ کیو سی ٹو میں آپ نے پہلے پانچ صفحے پڑھے جس میں سورت الفاتحہ تو ہم پہلے پڑھ چکے تھے سورت البقرہ کی آیت نمبر سیتیس تک ہم نے پڑھ لیا تھا تو اب جب اگلے پانچ صفحوں بھی ہم آئیں گے تو سورت البقرہ کی آیت نمبر سیتیس اڑتیس سے چھہتر تک وہ انشاءاللہ پڑھیں گے یہ پانچ صفحے ہیں ہمارے یعنی کہ چھٹا ساتھوہ آٹھوہ نوہ اور دسوہ یہ جو نیچے نمبر لکھے ہیں یہ میں نے آپ کو ریویجن کی کلاس میں بھی بتایا تھا یہ وہ ہیں جو نئے ورڈز اب آپ ایک صفحے کے اوپر دیکھیں گے اور جو اب آپ نے سیکھ تھے ہیں انشاءاللہ جو سورت البقرہ کی آیات ہیں بلکل جیسے ہم نے کیو سی ٹو میں پڑھا وہی پیٹرن رہے گا ہمارا ایک ایک دو دو آیت جس طرح ایک صفحے کو چار ہس سو میڈ آڈر صاحب نے دسٹیبیوٹ کیا ہوا ہے ان کو ہم پڑھیں گے لفظی ترجمہ دیکھیں گے ہاں یہ اچھی بات ہوگی کہ اب تک جتنی گرامر پڑھ چکے اب اس کو اپلائی بھی کریں گے انشاءاللہ اور یہی آگے آہ بڑھنے کا ہمارا طریقہ ہوگا کہ جون جون ہم جو جو چیز پڑھتے چلے جائیں اس کو ہم اپلائی کرتے چلے جائیں آہ جو ٹوٹل سبق ہیں جس طرح کیو سی ٹو میں تھے بیس یہاں پر بھی بیس سبق ہیں اور یہ بک ہے آپ کی کیو سی ٹری کی اور اسی طرح اس کی بھی بک ہے جس طرح کیو سی ٹو کی بک تھی آہ بیس سبق بلکل اسی طرح اے بی کر کے آہ ڈسٹیبیشن ہوئی بھی ہے ان آیات کی جو ہم نے اس کے اندر پڑھنا ہے پارڈ بی کے اندر گرامر میں پہلے بتا چکا ہوں گا آپ لوگوں کو کہ گرامر میں اس میں ہم نے مزید ان فیہ کے جو افعال ہیں ان کی پریکٹس کرنی ہے یعنی کہ تین حروف سے زیادہ والے جو ہوں گے ان کی ہم نے پریکٹس کرنی ہے انشاءاللہ جو دوسرا مقصد ہے وہ یہ ہے کہ ہم مزید الفاظ سیکھ لیں قرآن کے اور انشاءاللہ جب یہ کورس ختم ہوگا اس طرح میں نے پہلے کہا کہ نوے فیصد الفاظ کو ہم جان لیں گے الحمدللہ مگر بات وہی ہے کہ یہ نوے فیصد جو ہے نا ہمیشہ میں کہتا ہوں کہ اگر گردانے صحیح یاد ہیں پھر ہے اگر گردانے صحیح یاد نہیں ہیں پھر نہیں اور یاد کا جو مفہوم ہے وہ بھی میرا میں بتا دوں آپ کو کہ یاد کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کو ایک کسی فیل کی پوری گردان جو ہے جبانی یاد ہے نہیں ٹی پی آئی کے اشاروں کے ساتھ یاد ہونی چاہیے جب پتا چلے گا کہ کوئی ایک سیغہ کوئی ایک لفظ جو ہے اس کا سیغہ کیا ہے غائب ہے حاضر ہے واحد ہے جمع ہے مذکر ہے مونس ہے فیل اگر ماضی ہے یا مزارے ہے یہ ساری چیزیں جو ہے نا یہ ٹی پی آئی کے بغیر ہو نہیں سکتی ہیں یہ اب تک یہ بات آپ کو پتا چل چکی ہوگی کہ جیسے مثال کے طور پر اگر میں تعالیمونہ کہتا ہوں تو تعالیمونہ کہ اشارہ یہ ہوگا اگر میں نے کہا تو تعالیمونہ اور اشارہ ایسے کر رہا ہوں تو اس کا مطلب ہے گڑھ بڑھ ہے میں نہیں سمجھتا ہوں کہ یہ کیا ہے یا لیفٹ ہینڈ جہاں پہ میں نے اشارہ اس سے کرنا ہے وہاں پہ میں رائٹ سے کر رہا ہوں اس کا مطلب ہے بہت سخت گڑھ بڑھ ہے سمجھا رہی ہے نا صحیح اپلائی ہم جب ہی کر سکیں گے جب صحیح اشارہ کر رہے ہیں تو اب اس کورس میں آپ لوگ کیونکہ سامنے بیٹھے ہیں تو اب آپ سے ہی گزارش ہوگی کہ جب کوئی فیل آئے جو ہم پہلے پڑھ چکے ہیں میں آپ سے ہی ریکویسٹ کروں گا کہ اس کا اشارہ کر دیں اب اگر آپ نے اشارہ کر دیا تو فیل تو آپ پہلے پڑھ چکے ہیں تو آپ مجھے کچھ بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ یہ جمع ہے مذکر ہے مونس ہے حاضر ہے اشارہ سے مجھے کنفرم ہو جائے گا آپ کی طرف سے کہ you got it ٹھیک ہو گیا نا جیسے مثال کے طور پر ابھی جو افعال ہم نے پڑھے ہیں اب قالہ کی گردان آپ نے پوری کی ہوئی ہے تو اگر کہیں پہ آ جاتا ہے قل اور میں کہتا ہوں آپ کو اشارہ کر دیں قل کا تو اگر آپ نے ایک انگلی سے اشارہ کر دیا ہے تو اب مجھے کچھ اور کہنے کی ضرورت نہیں ہے اب آپ کو پتہ ہے یہ کہ فیل امر تھا یہ اور واحد کا سیغہ ہے کیونکہ گردان آپ کو آتی ہے اگر آپ نے اشارہ ٹھیک نہیں کیا اس کا مطلب ہے گڑھ پڑھ ٹھیک ہو گیا یہ ایک بہت important چیز ہے جو آج پہلے دن میں نے کہا clear کر دوں کہ اب اس course میں ہم اس طریقے سے شروع کریں گے انشاءاللہ جب آپ دیکھیں ایک ایک لائن میں دو ایک دو کبھی تین کبھی کوئی نہیں اس طرح سے نئے الفاظ آ رہے ہوں گے تو یہ ایک بہت اچھی opportunity ہے کہ ہم قرآن کریم کے بہت کم لفظ چاہنا وہ ہمیں دیکھنا پڑے گا باقی سب ہمیں آتے ہوں گے انشاءاللہ اس کے بعد اشاروں اور فقروں کا طریقہ وہی پانچ انگلیوں کے اوپر بیس اشارے ہوں گے ہمارے جو پانچ صفوں کے اشارے ہوں گے ان سے ہم سیکھ لیں گے پھر فقروں کا جس طرح ڈاکٹر صاحب نے ایک ایک آیت کو فقروں میں divide کیا ہوا ہے اس سے ہمیں اور آسانی ہو جائے گی اس کو سمجھنے کی اس کے بعد نئے الفاظ اور معنی جو ہم ہر لیسن میں سیکھتے چلے جائیں گے اس کے لئے جو ہمارا طریقہ ڈاکٹر صاحب نے بتایا ہے آر فائیو ایس ٹین لاؤڈ والا اس کو آپ نے یاد رکھنا ہے کہ جب بھی ہم نے کوئی نیا فقرہ سیکھنا ہے کوئی نئے الفاظ سیکھنے ہیں تو سب سے پہلے ہم نے کیا کرنا ہے ریلیکس کرنا ہے اس کے بعد اپنے آپ کو آہ تیار کرنا ہے کہ جتنے ہمارے ہواس خمسہ ہیں ان کو انوال کر کے جو ٹی پی آئی کا میتھرڈ ہے اس سے ہم نے سیکھنا ہے اور کم از کم جو ہے وہ دس سیکنڈ جو ہے اس کو لگانا ہے تاکہ ذہن میں اچھی طرح سے وہ بیٹھ جائے زور سے ہم بولیں گے تو ہمارے اپنے کانوں میں بھی آواز جائے گی باقی لوگوں کے بھی اب تو ماشاءاللہ سے کلاس میں جب آن لائن تھے تو ایک ایک انڈیویجل اپنے اپنی جگوہوں میں بیٹھے ہوئے تھے تو اس لیے اتنا پتہ نہیں چلتا تھا اب یہاں پر ہیں تو امید ہے کہ ہم زیادہ اچھا سیکھیں گے اس سے جو اصل مقصد ہے میں ہمیشہ کہتا ہوں وہ ہمارا یہ ہے کہ قرآن کریم کو زندگی میں لانے کا طریقہ سمجھنا یہ جو ڈوڑ صاحب نے ایک ایمبلیم سے بنایا ہے وہ ہے کہ ہم نے مطالعہ کرنے کے بعد تصور اور احساس کے ساتھ دعا کرنی ہوتی ہے اس کے بعد احتساب کرنا ہوتا ہے پلین بنانا ہوتا ہے اس کا اور پھر اسی کی ہم نے تبلیغ کرنی ہوتی ہے تو اس چیز کو بھی ہم نے ذہن میں رکھنا ہے کہ اصل مقصد جو ہے یہ قرآن کی عربی گرائمر کے چیمپئن بن جانا نہیں ہے الفاظ کو زیادہ یاد کر لینا گردانیں بہت اچھی ریٹیوی اصل مقصد یہ نہیں ہے ان ساری افرٹس کے پیچھے جو مقصد ہے وہ یہ ہے کہ قرآن کریم کو ہم اپنی زندگی میں لے کے آئے جس کلام کو اللہ تعالی نے ہماری ہدایت کے لیے نازل کیا ہے اس کو ہم سمجھنے کے قابل ہوں اور جب سمجھیں تو پھر اس کو دل سے قبول کریں اور اس پر عمل بھی کریں جب ہی تبدیلیاں ہماری زندگیوں میں بھی آئیں گی اور ظاہر سی بات ہے جب انڈیویجولز ٹھیک ہوں گے تو پھر سوسائیٹی بھی ٹھیک ہوگی انشاءاللہ یہی افرٹ ہے اس کو ہم نے ذہن میں رکھنا ہے پانچویں جو مقصد ہے اس کا ابجیکٹیو سکورس کا ہمارا وہ یہ ہے کہ ہم نے گرائمر میں جو مزید ان فی والے افعال ہیں ان کو ہم نے ٹی پی آئی کی مدد سے سیکھنا ہے اور اتنے امپورٹنٹ ہے کہ یہ بھی ہر لائن میں ایک دفعات ہیں جیسے ہم نے پہلے دیکھا سلاسی مجرد والے وہ بھی ہر لائن میں ایک آ رہے تھے یہ بھی ہر لائن میں ایک اسی طرح آئیں گے مزید ان فی والے بھی ٹھیک ہو گیا تو یہ بہت اچھا ریمائنڈر آپ نے دے دیا ہے سب لوگ کے لیے کیونکہ گھروں میں تو یہ ڈسپلن نہیں ہوتا تھا کلاس روم میں جب بھی آئیں تو سیل اپنا سائلنٹ کر دیں یا آف کر دیں سب سے اچھا ہے اگر آف نہیں ہے تو کم سے کم سائلنٹ پہ ضرور کر دیں کیونکہ پھر باقی لوگ جو ہیں نا وہ تنگ ہوں گے اگر آپ نہ بھی ہوں تو اور آپ کو ڈسٹریکٹ تو ضرور ہونا ہی پڑے گا تو یہ ایک اچھا ریمائنڈر سب کے لیے نیکسٹ فائیو جو ہم نے پیجز پڑھنے ہیں کیوں سی ٹو میں ہم نے کیا کیا تھا ہم نے رائٹ ہینڈ اپنا ہم میں نے کہا تھا دونوں ہاتھ اپنی طرف کھول لیں تو رائٹ ہینڈ کو جب کھولا تھا ہم نے پیجز یہاں سے شروع کر لیا تھا ون ٹو ٹری فور فائف اب ہم لیفٹ ہینڈ پہ آ جائیں گے سکس سیون ایٹ نائن اور ٹین تو ہمیشہ بس اپنی طرف کھولیں گے نا تو جیسی کتاب آپ کا صفحے کھلتے ہیں اسی طرح دونوں ہاتھ اپنی طرف کھولیں یہ پانچ انگلیاں جو تھی کیسی ٹو میں تھی یہ پانچ انگلیاں کیسی ٹری میں فور میں آئیں گے پھر انشاءاللہ ان پانچ انگلیاں کے آ جائیں گے ہر انگلی کے اوپر چار چار نشان جو بنے ہوئے وہ ایک صفحے کے چار اشارے اب جیسے آج ہم چھٹا صفحہ شروع کر رہے ہیں تو اس کے یہ چار اشارے جو ہیں یہ جو ٹاکٹر صاحب آپ نے جس طریقے سے ان آیات کو ڈسٹریگوٹ کیا ہے یعنی سب سے پہلا اشارہ کیا ہے ہدایت اور نتیجہ دوسرا اشارہ بنی اسرائیل کو دعوت تیسرا اشارہ نیک کام کرو چوتھا اشارہ اس دن سے ڈر ہو یہ جو چار اشارے اس سے ہمارے ذہن میں آ جائے گا کہ اچھا کون کون سی آیات آ رہی تھی یہاں پہ اس سے ہمیں یاد رکھنا آسان ہو جائے گا انشاءاللہ تو ان اشاروں کو اگر آپ دیکھیں شورٹ کے اندر ہم کہہ سکتے ہیں ہدایت بنی اسرائیل نیک کام اس دن تو اس کو ایک دفعہ ریپیٹ کر لیں اگر پہلے پورا ہدایت اور نتیجہ بنی اسرائیل کو دعوت نیک کام کرو اس دن سے ڈر ہو چار اشارے ہو گئے یہ ان کو شورٹ میں ہم کریں گے تو شورٹ میں کیا ہوگا ہدایت بنی اسرائیل نیک کام اس دن تو یہ انشاءاللہ جب ہر لیسن کے ساتھ آپ ریوائز کرتے رہیں گے تو یہ یاد ہو جائے گا اور اس سے پھر ان آیتوں کو ہم ریلیٹ کر لیں گے وہی طریقہ جو کیسی ٹو میں ہم نے کیا کہ تاروف ہوگا پھر ترجمہ اس کی تشریح اسباق دعا اور پلین اس کے بعد جو اسما اور افعال ہم سیکھ رہے ہیں اس لیسن میں ان کی پرپیس ہوگی انشاءاللہ تو تاروف اگر میں پیچھے سے چلوں تو آپ یہ دیکھیں کہ جب ہم نے کیو سی ٹو پڑھا کیو سی ون میں تو ہم نے سورت الفاتحہ پڑھ لی تھی کیونکہ وہ نماز کا حصہ تھا اور باقی نماز میں جو جو کچھ ہم پڑھتے ہیں وہ تھا جب کیو سی ٹو میں آئے تو ہم نے پھر سورت الفاتحہ کوئی دفعہ کوئی ریویجن کی اس کی اور اس کے بعد سورت البقرہ میں آ گئے تھے سورت الفاتحہ میں بات ہوئی تھی کہ اہدن السراط المستقین ہدایت کی دعا مانی تھی سورت البقرہ شروع ہی ہے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ ہے ہدایت لے لو وہاں سے شروع ہوئے ہیں سب سے پہلے مومنین کی بات آئی ان کی صفات کیا ہے ہدایت متقین کے لیے ہدایت ہے اس کے بعد پھر بات آئی کافروں کی دو آیتیں ان کے بارے ہیں پڑھیں اس کے بعد منافقین کی بات آئی اور منافقین کی بات بہت تفصیل سے آئی کوئی تیرہ آیتیں ہیں اس کی تھی تو اس کے بعد پھر جب ہم آگے آئے ہیں تو ہم نے پڑھنا شروع کیا آدم علیہ السلام کی تخلیق اور وہ کنٹینی ہوا اینڈ تک اسی ٹو کے اور یہاں پر بھی جو پہلی آیت ہے یہ اسی کی کنٹینیشن ہے اس کے بعد سے اب بنی اسرائیل سے خطاب شروع ہوگا کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ سورت البقرہ جو ہے وہ مدنی سورہ ہے اور مدنی سورہ میں زیادہ تر جو خطاب ہے وہ اہل کتاب کے ساتھ ہے تو اس سے پہلے ایک طرح کا پورا بیک گراؤنڈ آ گیا کہ آدم اسلام کی تخلیق ہوئی پھر ان کو کس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے پلین میں تھا کہ ان کو زمین پر بھیجا جائے گا شیطان نے فسلا دیا ان کو اس کے بعد انہوں نے کچھ اپنے رب سے کلمات سیکھ کر کے توبہ کی اللہ تعالیٰ نے پھر زمین میں ایک عرصے کیلئے بھیج دیا وہ ایک ایگزیمنیشن ہال ہے ہم سب کا اور ہم سب نے پھر اپنا ٹائم گزارنے کے بعد واپس جانا ہے تو یہ جو ہدایت اور نتیجہ ان دو آیات میں اس کے بعد سے اب بنی اسرائیل کا ٹاپک شروع ہوگا انشاءاللہ ابھی میں نے اس لیے بتا دیا ہے کہ ہمارے ذہن میں رہے کہ اب آدم اسلام کا قصہ یہاں پہ ختم ہو جائے گا بریک کے بعد جب ہم آئیں گے تو ہم پھر بنی اسرائیل سے شروع ہو جائیں گے اور پھر ان کی ابھی یہ والا جو کورس ہے یہ پورا بلکہ کیو سی فور بھی اسی ٹاپک کے ساتھ چلا ہوگا کہ بنی اسرائیل کیا کرتے تھے ان کے عقائد میں کیا خرابیاں آگئی تھی ان کے عمال میں کیا خرابیاں آگئی تھی اللہ تعالیٰ نے کس کس طریقے سے ان کو فضیلت دی تھی مگر انہوں نے کیا کیا جو اپنے مقام سے ان کو گرا دیا گیا یہ جو دو آیتیں ہیں اس لیسن میں ہم پڑھیں گے اس سے جو اسباق ہیں سب سے پہلے آدم اسلام خلیفہ بنا کر زمین پر اتارے گئے ہدایت صرف اور صرف اللہ ہی کی طرف سے ملتی ہے ہدایت کی پیروی کرنے والے جنت میں داخل ہوں گے اور ہدایت کا انکار کرنے والے جہنم میں جائیں تو یہ جو دو چیزیں خاص طور سے اسی کو روڑ ساہد نے اشارہ بنایا ہے کہ ہدایت نتیجہ ہدایت ایکسپٹ کر لی جنت ہدایت تسلیم نہیں کی رجٹ کر دی سمپل سا فارمولہ نئے الفاظ جو آئیں گے اس میں آپ دیکھیں پہلی لائن میں دو نئے الفاظ ہیں دوسری لائن میں ایک اور تیسری لائن میں پھر دو یعنی کہ ان دو آیتوں میں صرف پانچ نئے الفاظ ہم سیکھیں گے باقی سب ہم سیکھ چکے ہیں کیو سی ون اور ٹو میں الحمدللہ تو آئیے ہم شروع کرتے ہیں سب سے پہلے آیت نمبر اڑکتیس اس کو ہم سن لیں اور پھر ہم لفظی ترجمہ کی طرف آتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم صدق اللہ اللہ ہم نے کہا تم سب اتر جاؤ اس سے سب کے سب پھر اگر آئے تمہارے پاس میری طرف سے کوئی ہدایت تو جس نے پیروی کی میری ہدایت کی تو نہ کوئی خوف ہوگا ان پر اور نہ وہ رمگین ہوں گے یہ معاورہ ترجمہ ہے لفظی ترجمہ دیکھ لیں قل نا اشارہ کر لیں قل نا کا یہی طریقہ رہے گا ہمارا کہ جو فیلم نے پڑھ لیا ہے اگر تو صحیح اشارہ کیا ہے مجھے کچھ بتانے کی ضرورت نہیں ہے قالہ کی گردانہ آپ کو آتی ہے اگر کوئی کلی کرنا چاہتے ہیں تو پھر آپ قالہ سے شروع کر دیں قالو قلتا قلتو قلتم قلنا یہاں تک آئیں گے تو اتنا ٹائم نہیں ہے تیر میں تو قاری بہت آگے گزر چکا ہوگا اس لئے بہتر ہے کہ گردانیں اتنی پکی ہوں کہ جیسی قلنا ہے آٹومیٹکلی چار انگلیاں کھلیں گے نا ہے یہ ناہنو والا ہے اور اپنی طرف آ جائے فیلم ماضی ہے مظاہرے نہیں ہے یہ جو موٹی موٹی چینڈ اور سنہیں بتائی دیں جیسے فیلم کے آخر میں تبدیلی فیلم ماضی ہے لیول یہ والا رہے گا فیلم کے شروع میں تبدیلی فیلم مظاہرے اوپر کی طرف رہے گا تو قلنا سنتے ہی آیا ہے کہ اچھا فیل تو پہلے آگیا ہے اس کا مطلب ہے ہے تو ماضی اب اوپر ہاتھ نہیں آسکتا ہے نا جمع آگیا ہے اس لیے ایک انگلی نہیں کھلے گی چار انگلی کھلے گی یہ دو غلطی تو بالکل نہیں ہونی چاہیے ہاں پھر دیکھا جائے گا کہ قل تم ہے کہ قلنا ہے اشارہ کدھر ہوگا وہ تھرڈ چیز ہے تو یہ ابھی آپ کو ویسے بہت مشکل لگ رہا ہو کہ اتنی ساری چیزیں جو ہیں وہ سوچ کر کے ہم نے اشارہ کرنا ہے مگر جو جو یہ الفاظ آپ سیکھتے چلے جائیں گے یاد ہوتے چلے جائیں گے آپ خود دیکھیں گے اسی پیٹرن پہ جو دوسرے فیل آئیں گے نا وہ آٹومنٹی کے لیے آپ کہیں گے اچھا ہے بھلے اس فیل کا صحیح مفہوم بھی اگر آپ کو نہیں پتا ہوگا نا اس کی جو ترکیب ہوگی نا اسی سے دیکھتے ہوئے آپ سمجھ جائیں گے کہ اس کا اشارہ تو یہ والا ہے جیسے مثال کے طور پر اگر آپ کو تفالونہ کا اشارہ آتا ہے تو تالمونہ کا اشارہ بھی آپ آٹومنٹی کے لیے ہی کریں گے تھوڑے گیرے ہم سوچیں گے اچھا یہ تالمونہ ہے کہ تعملونہ ہے کیا چیز ہے مگر اشارہ جو ہے نا آپ کا آٹومنٹی کے لی اوپر کی طرف آ جائے گا یہ چیز آستے آستے بیلڈ ہوتی ہے جیسے ہم ہمیشہ مثال دیتے ہیں گاڑی چلاتے ہیں شروع میں لگتا ہے کہ اچھا خاص عورت ہے وہ جو پرانی گاڑی ہیں جب چلاتے تھے سیکھتے تھے تو گیر لگانا ہے آپ نے کلچ دبانا ہے سپیڈ پھر ٹرافک بھی دیکھنا ہے ساری چیزیں عجیب سے لگتا تھا کہ اتنی ساری چیزیں ایک ساتھ کیسے کریں گے مگر جب کرتے رہے تو اس کے بعد پھر باتیں بھی کر رہے ہوتے ہیں اور ساتھ میں گاڑی بھی چلا رہے ہوتے ہیں اسی ہوتا ہے تو یہاں پر بھی ایسا ہے انشاءاللہ آپ دیکھئے گا بس گردانے اپنی پختہ کرتے رہے ہیں کٹس کرتے رہے ہیں ریوائز کرتے رہے ہیں انشاءاللہ کوئی مسئلہ نہیں ہوگا تو قلنا کا اشارہ ہم نے کہا ٹھیک ہے اس کے بعد احبتو یہ والا فیل بھی ہم پڑ چکے ہیں جی ٹھیک ہے نا نہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے یہ یہ والا ہے نا ٹھیک ہے نا ہبتا یحبیتو سے احبت اور احبیتو یہ اس لئے میں کروں کسی ٹو میں آ چکا ہے یہ یہ فیل بالکل اسی فارم میں آیا تھا ٹھیک ہے نا تو اس لئے ہمیں آتا ہے نیا نہیں ہوگا یہ ٹھیک ہے نا احبیتو من ہا من سے ہو گیا ہا کیوں آیا ہے یہاں پہ نہیں مونس ہے دو تو ہوئی نہیں سکتا نا ہاں دو ہوتا تو ہما ہو جاتا نہیں ٹھیک ہے نا من سے ہے نہیں نہیں من ہا مونس ہے کس سے اس سے جنت ہم نے پڑھا وایا ہے جی ماشاءاللہ جنت جہنم مونس کسی ہیں تو اس سے اس لئے من ہا آیا ہے کہ اس سے اترنا ہے جنت سے اترنا ہے ٹھیک ہے نا ہاں وہ تو پہلے ہم پڑھ چکے ہیں وہاں پر بھی یہی آیا تھا کہ دیرتی بات ہے شیطان بھی تھا وہاں پہ تو احبیتو میں سب تھا کہ تم سب اتر جاؤ ٹھیک ہے نا یہاں پر بھی وہی آرہے آگے دیکھیں جمیعا ٹھیک ہے نا سب کے سب ف آتا ہے ہمیں پس ام ما یہ کچھ نیا لگ رہا ہوگا اچھا یہ بھی میں بتا دوں ایسے نیا نہیں ہے یہ دو لفظ مل کر کے بنے ہوئے ہیں ان اور ما اب یہ عربی کا طریقہ ہے کہ دو اس طرح کے لفظ جب ملتے ہیں تو پھر نون اس میں سے جیسے مم ما ہم پڑ چکے ہیں وہ بھی من اور ما تھا مل کر کے مم ما بناتا ہے تو ان اور ما بھی اسی طرح ہے کہ نون گر گئی ہے تو ام ما ہو گیا اور یہ شہد آ گیا اب آسان ہو گیا کہ ان بھی آتا ہے ہمیں اور ما بھی آتا ہے ان اگر والا ہو گیا شرط ہم نے ابھی پڑی نہیں ہے انشاءاللہ آگے جا کر کہ پڑھیں گے جو شرط والے جملے ہوتے ہیں مگر ان اگر تو آتا ہے ہمیں انشاءاللہ سے کیسی ون سے ہم پڑھتے آ رہے ہیں یہ ما بھی یہ خاص قسم ہے ابھی اس قسم میں ہم نہیں جا رہے ہیں تھوڑا ایڈوانس میں جا کر کے دیکھیں گے کونسا والا ما ہے مگر ابھی آپ سمجھ لیں کہ یہ اگر تھوڑا سا اس کو فردر الیبریٹ کر دیا آپ یہ سمجھ لیں کہ اگر جیسے ہم کہیں اگر جو اس طرح سے ہم کہتے ہیں نا تو یہ اس طریقے سے آگے جا کر کے ہم اس کو پڑھیں گے یہ ٹائپ کیا ہے اور اس کا نام یہ ہم پڑھ چکے ہیں یاتی تو ہمیں آتا ہے یہ فیل آتا ہے نا سب سے پہلے تو بتائیں نا یہ کون سا فیل ہے اتا یاتی ٹھیک ہے نا اور جب ہم یاتی کریں گے تو اشارہ کدھر ہوگا ہمارا ماشاءاللہ تو یہ اس کا منلوبہ آتا ہے اب صرف کیا ہوگی یہ نون شد والی اس کے آگے آگے یہ ہو سکتا ہے نئی لگ رہی ہو آپ کو مگر یہ بھی ہم بات کر چکے ہیں کہ فیل مظاہرے کے آگے جب نون شد والی آتی ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ اس کے اوپر زور دیا جا رہا ہے ٹھیک ہے نا زور دیا جا رہا ہے یہ اس کا خاص نام ہے نون مشدد اس کا خاص نام بھی ہے اس کو ہم آگے جا کر کے پڑھیں گے انشاءاللہ کیو سی فور میں جا کے پڑھیں گے اس کو انشاءاللہ اگلے میں ٹھیک ہے نہیں کوئی تعلق نہیں یاتیینہ ہے یہ مشدد آپ تو پڑھ چکے ہیں ٹھیک ہے نا چلیں تو یاتیینہ ٹھیک ہے آئے تعقید کے ساتھ بات ہو رہی ہے کم تمہارے پاس ٹھیک ہے نا کلیر ہو گیا جی جی بلکل یاتی اصل میں یا تو ہی وہی والی ہیں صرف زبر لگیا ہے اس لیے کہ اس کو نون شد والی نون کے ساتھ ملانا ہے ٹھیک ہے نا تو اصل میں یاتی جو ہے وہ وہی والا ہے اتا یاتی ہم نے پڑھا تھا نا تو یا تینہ ہو گیا یا تینہ ٹھیک ہے تو یہ یا کے اوپر زبر لگی ہے صرف اس کو ملانے کے لیے من نی آتا ہے ہمیں اس میں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے من اور نی ہم نے کہا تھا نا کہ یہ یا جو ہے اس سے پہلے ایک نون کلیرٹی کے لیے آ جاتی ہے یہ پڑھ چکے نا ہم یہ من کی ہم نے جب گردان کی تھی اس وقت بھی ہم نے یہ چیز سیکھی ہوئی تھی کیا چیز ہدن ہدا یادی گردان آپ نے کی ہے تو ہدن آپ کو پتا ہے اس کا مزدر ہدایت کلیر ہو گیا فا من یہ میں نے بتایا تھا کہ یہ شرط والی بات ہے تو اب فا پس یہ ہو تو یہ کرتا ہے ٹھیک فا من تابعہ من کون سوال ہے یہ من پڑھ چکے ہیں آپ شروع میں آئے تو کیا ہوتا ہے اور درمیان میں آئے تو کیا ہوتا ہے جو کے معنی میں آجائے گا نا من جو کے معنی میں تر ہے تو جو یا جس نے کوئی والی بات ہے تابعہ تابعہ ٹھیک ہے نا بالکل تابعہ پیروی کرنا ہدا یا اچھا اب یہاں پہ تھوڑی سی کنفیجن ہو سکتی ہے کہ یہ ہدا یا کون سی فارم آگئی ہم نے تو ہدا یادی کی پوری کردان کی ہے اور سمجھ نہیں آرہی ہے ایسا ہی ہے نا تو اب اس کو میں بتا رہتا ہوں آپ کو یہ اصل میں ہدا جو ہم کھڑی زبر کے ساتھ لکھتے ہیں یہ وہی تھی پہلے اور یا اس کے ساتھ لگ گئی میری والی ہاں ٹھیک ہے نا میری والی یا لگ گئی تو اس لیے یہ ہدا یا ہو گیا اچھا اب یہ ہدا جو ہے وہ یا کے اوپر کھڑی زبر یہ انشاءاللہ ہم آگے پڑھیں گے جب ہم جوڑیاں پڑھنے پہ آئیں گے نا آپ نے تو خیر پڑھی بھی مضاف مضافل ہے ہاں ہاں اس وجہ سے ٹھیک ہے نا مگر یہ آگے جاگے آپ لوگ پڑھیں گے پریشان نہیں ہو بھی اس کے لیے بس ہدا یا یعنی کہ میری ہدایت ہاں ہدا آپ پوری لکھ دیں گے ہدا چھوٹی یہ آگے ساتھ کھڑی کر کے اور یا جو ہے وہ صرف جیسے لیگ کو جب توڑتے ہیں تو لام زہر لیگ کرتے ہیں اور پھر یا لیگ دیتے ہیں اس طرح سے توڑے کے لیگ دیں گے اس کو کیونکہ یا تو وہی ہے جو زمائر میں ہم پڑھ چکے ہیں نا ٹھیک ہو گیا فلا پس نہیں خوفن خوف ہم پڑھ چکے ہیں اس کی گردان بھی آتی ہے ہمیں علیہم علا اور ہم مل کر کے بنا ہوا ہے وَلَا أَوْرْنَهِ هُمْ يَحْزَنُونَ حَزِنَ يَحْزَنُ جِهِ آپ نے اشارہ کیا اچھا يَحْزَنُونَ وہ غمگین ہوں گے اچھا یہ والی آیت قرآن کریم میں بہت جگہ آئے گی تو اس کو آج ہم سمجھنے اس کو نوڈ کر لیں بلکہ یہ فارم کیا ہے یہ والی لَا خَوْفُنَ عَلَئِهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ کہ ان کو خوف نہیں ہوگا اور وہ غمگین نہیں ہوں گے تو یہ جو ترکیب ہے نا اس ترکیب کو اگر ہم آج سمجھ لیں کہ غم کس پہ ہوتا ہے جو گزر چکا ہے اور خوف کس کا ہوتا ہے آنے والے کا تو اب آپ سوچیں کہ جس نے ہدایت کی پیروی کر لی ہے اور اب امیجن کریں کہ میدانِ حشر میں کھڑے ہوئے ہیں اور ہاں ٹھیک ہے نا تو اس وقت میدانِ حشر میں کھڑے ہوگے اس بات کا غم نہیں ہونا چاہیے کہ ہم نے دنیا میں ہدایت کی پیروی نہیں کی تھی ہم نے دنیا میں نیک عامال نہیں کیے تھے کاش ہمیں دوبارہ بھیج دیا جائے وغیرہ یہ ساری چیزیں ہیں جو حزن جس کو کہایا تھا ہے غم کے کیا کر دیا ہم نے یہ اور خوف کیا چیز ہے اس چیز کا کہ اب پکڑے جائیں گے اور پھر آگے جہنم نظر آ رہی ہے تو یہ جو خوف اور حزن اس کو آج سمجھ لیں ترقیب کو تو یہ پورا نقشہ ہمارے سامنے آ جانے سے یہ الحمدللہ کلیر ہوگی نا یہ بات یہ آیت کیونکہ کئی دفعاتی اور اکثر جگہوں پہ ایسے ہی ہوگا کہ بھئی جب کسی چیز کے بارے میں بات ہو رہی ہوگی کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس دنیا میں جب بھیجا ہے تو اگر تو ہم نے سرات مستقیم پہ رہتے زندگی گزاری ہے اللہ تعالی نے جو do's اور don'ts جو ہیں وہ بتائے ہیں ہمارے عقائد ٹھیک ہیں عمال ٹھیک ہیں تو پھر ہمیں کوئی غم بھی نہیں ہوگا کہ ہم نے وغزائے کر دیا دنیا میں نہ کوئی خوف ہوگا کہ آگے کیا ہوگا یہ کلیر ہوگا یہ چیز ماشاءاللہ اچھا یہ دیکھیں جو احبتو بن حا تھا تو یہ دوسری جگہ جو اللہ تعالیٰ نے نیچے اترو کہا ہے پہلی مرتبہ لغزش کی بنیاد پر کہا گیا اور پھر جب آدم علیہ السلام نے توبہ کی تو اللہ تعالیٰ نے سب سے کہا کہ نیچے زمین پر اتر جاؤ تاکہ اصل مقصد یعنی آدم علیہ السلام کو خلیفہ بنانے کا عمل پورا ہو سکے اب یہ پہلے بھی ہم نے بات کی تھی کیسی ٹو میں بھی بات کی تھی ہے تو یہ تفسیری اس میں کہ بھئی اس وقت جب آدم اسلام کی تخلیق ہو رہی تھی اسی وقت پاتا تھا کہ زمین میں جب فرشتوں نے کہا کہ خون بھائے گا تو بات یہی ہو رہی تھی کہ یہ زمین کیلئے ہی تخلیق کی گئی ہے ان کی ٹھیک ہے نا تو یہ چیز ہمیں سمجھ لینی چاہیے کہ یہ نہیں ہے کہ جی کیونکہ غلطی ہو گئی تھی اس لیے بھیجا گیا تھا نہیں یہ اللہ تعالیٰ کی جو کا جو بھی پلان تھا اس کے مطابق یہ چیزیں اسی طریقے سے ہو رہی تھی اور آدم اسلام نے توبہ کی اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول کر لی یہ ساری چیزیں ہم وہاں پہ پڑ چکے ہیں اللہ تعالیٰ نے من نی حدن یعنی کہ میری جانب سے ہدایت اور ہدا یا میری ہدایت کا یعنی صرف انہی لوگوں کو نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ غم ہوگا جو اللہ تعالیٰ کی ہدایت کی پیروی کرتے ہیں اس سے اللہ تعالیٰ کی کتاب کو اور اس کے رسول کی سمنتوں کو سمجھنے اور ان کی اتباع کرنے کی اہمیت کا پتا چلتا ہے نیز یہ بات بھی سمجھنے آتی ہے کہ جو بات قرآن و حدیث سے ثابت نہ ہو اس پر عمل نہیں کرنا چاہیے یہ ہم QC1 سے بات کرتے آ رہے ہیں کہ وہ ہدایت کہاں ملے گی قرآن یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ٹھیک ہے نا تو ہدایت کی جو دو sources ہیں وہ یہ والی ہیں یہاں سے جو چیز مر لئی ہے authentic پکڑ لیں اس کو اس کے علاوہ جو چیزیں ہیں اس میں خطرہ ہی ہے کہ پتہ نہیں authentic ہے نہیں ہے کہاں سے آ رہی ہے غلط ہے صحیح ہے تو بہتر ہے کہ ان سے بچتا رہے ہیں یہی بہت ہے ضرورت کے اہمیت سے باہر جانے کی اکثر ایسا ہوتا ہے کہ لوگ کچھ اس طرح کی چیزیں لے کے آتے ہیں جس میں کوئی doubt ہوتا ہے تو میں ہی کہتا ہوں کہ کیا کمی تھی قرآن گریم میں اتنی ساری ہمارے لئے ہدایت کی آیات موجود ہیں پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح مستند ذریعوں سے پہنچیوی عادیث موجود ہیں ان کو تو پہلے ہم سیکھ لیں ان پر عمل کرنے کی کوشش کریں پھر کہیں اس سے باہر جانے کے لیے اس کی research کرنے کی ضرورت پڑے گی تو وہ علماء کے لیے شوڑ دیں ہمیں خود کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے ہمارے لئے تو قرآن اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت authentic source سے بہت کافی ہونی چاہیے اچھا پھر یہ جو لا خوفون علیہم ملاہم یعظمون یہ میں نے آپ کو explain کر دیا کہ past اور future کی بات ہے حدیث جو اور صاحب نے اس lesson میں شامل کیے میں نے جان کر کے ابھی اردو ترجمہ آپ کو نہیں دکھایا کتاب میں دونوں اسی طرح لکھا ہوئے صفحہ نمبر 11 ہوگا دیکھ لیے گا کوئی بات نہیں ہے اسی طرح پہلے عربی لکھی ہوگی اس کے بعد اردو لکھی ہوگی apparently کیا ہوا ہوگا یہ ایک impact create کی ہے میں نے آپ لوگوں کے اوپر جو یہاں بیٹھے ہوئے ہیں کہ اگدم سے عربی آگئی ہے نا عادت تو ہی بڑی اچھا عربی ہے اس کو نہیں سمجھنا اب اردو ترجمہ آئے گا تو پھر سمجھیں گے is it so اس لیے میں نے جان کے وہ hide کر دیا ابھی آ جائے گا مگر پہلے دیکھیں گے کیا ہم سمجھ سکتے ہیں میں آپ کو بتاؤں اس میں شاید ایک یا دو لفظ ایسا آئے گا جو شاید نہیں آتا ہوگا باقی سب آتے ہوں گے الحمدللہ شروع کریں عن ابن عمر ان سے پڑھ چکے ابن عمر ابن عمر رضی اللہ عنہ کی بات ہو رہی ہے قالا قالا کا اشارہ کرتے ہیں انہوں نے کیا کہا قالا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابن عمر نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اس لیے قالا قالا دو دفعہ آگیا کوئی مسئلہ نہیں اسے پریشانی کی بات نہیں ہے اِزا جب سارا اب سارا جو ہے نا یہ ایک نیا لفظ ہو سکتا ہے آپ کے لئے آجائے یہ انشاءاللہ ہم آگے جا کے پڑھیں گے مگر آپ نے تو پڑھا ہوا ہے کہانا سارا باتا وغیرہ جو ہے تو میں یاد آیا ہے تو ہو چکا ہوگا آپ یہ سمجھ لیں ان معنوں میں آتا ہے کہ کچھ ہو چکا ہو تو کہیتا ہے اِزا سارا سواد سے تو کیا ہو چکا ہوگا احل الجنت الالجنت جنت والے الالجنت تو جنت میں داخل ہو چکے ہوں گے ہو چکے وَا اَحْلُ النَّارِ اور جنم والے الالنَّارِ وَا اَحْلُ النَّارِ وَا اَحْلُ النَّارِ جنم جب چلے گئے سارا کا مطلب یہ ہو چکا ہے ایک نیا لحظ آیا تھا ابھی تک چلتے رہے آگے سب آتا ہے آپ کو جیعہ بِلْمَوْتِ اب جاہا پڑھاوائے آپ نے پڑھاوائے جیعہ شاید نہیں پہنم گا مگر ہم نے پڑھا تھا جاہا جو ہے وہ با کے ساتھ جب آئے گا تو کیا ہوگا وہ آیا نہیں ہوگا بلکہ جاہا وہ آیا تھا نا وہ لایا ٹھیک نا تو یہ کیونکہ مجھول کا سیغہ ہے ابھی مجھول آپ نے پڑھا نہیں ہے تو اس لیے جیسے قالہ سے قیلہ بنا تھا نا ویسے یہاں پہ جاہا سے جیعہ بنا ہے کہ لایا جائے گا ٹھیک ہے نا لایا جائے گا کس چیز کو موت کو بی کی وجہ سے آئے گی موت نہیں کہا گیا ہے ٹھیک ہے نا لائی جائے گی موت تو موت کو لایا جائے گا حتیہ پڑھ چکے ہیں ہم یہاں تک کہ حتیہ آتے ہیں نا میں یجعل یہ بھی مجھول ہے اور یہ زبر کیوں آئی ہے یہ انشاءاللہ آگے جا گا ہے کہ اسی فور میں ہم پڑھیں گے پیش پہ زبر میں کیوں تبدیل ہو گئی ہے یہ ناہف ہے مگر جعال آپ کو آتا ہے تو بنا دیا جائے گا رکھ دیا جائے گا ٹھیک ہے کہاں رکھا جائے گا بینہ درمیان پڑھ چکے ہیں الجنت والناری تو جنت اور دوزخ کے درمیان میں موت کو لا کر کے رکھ دیا جائے گا سمہ یز بہو سمہ پھر یز بہو زبا کیا جائے گا ٹھیک ہے نا اس کو زبا کر دیا جائے گا اب کس شکل میں لائی جائے گی اللہ بہتر جانتا ہے دوسری روایات میں آتا ہے کسی ہاں ٹھیک ہے نا دوسری روایات میں ہے مگر بارل جس شکل میں زبا کر دیا جائے گا کوئی زبا کرنے لی چیز ہوگی موت کو ختم کر دیا جائے گا سمہ پھر ینادی نادا ینادی اس کورس میں ہم یہ والا فیل پورا پڑھیں گے مگر ندا کرنا یہ اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے ینادی منادن منادن ندا کرنے والا پکارنے والا پکار دے گا پکارنے والا اب کون پکارنے والا ہوگا آپ خود گیس کر سکتے ہیں کہ وہاں پہ کون علانات کر رہا ہوگا اس جگہ پہ یا احل الجنتی آتا ہے ہمیں سب کوئی مسئلہ نہیں ہے لا موتہ ہاں کوئی موت نہیں ہے ٹھیک ہے وَيَا أَحْلَ النَّارِ اَحْلِ جَنَّمْ لا موتہ کوئی موت نہیں ہے یعنی کہ تمہارے لئے بھی اب کوئی موت نہیں ہے تمہارے لئے بھی کچھ موت نہیں ہے کلیر ہوگی اب کچھ نہیں فَيَزْدَادُ فَاسْ زیادہ یزیدو ہم نے پڑھا ہے تو اسی کی ایک تھوڑا سی چینج والی فارم ہے جو ہم آگے جا کے پڑھیں گے جب ہم تین ابھی تو تین والے پڑھیں ہم نے چار اور پانچ والے میں آئیں گے تو پھر یزدادو بھی پڑھ لیں گے ٹھیک ہے صحیح ہے تو زیادہ ہو جائے گا بس اس سے ہے زیادہ ہی ہونے والی بات ہے کیا چیز زیادہ ہو جائے گی احل الجنتی جو احل جنت والے لوگ ہیں فرحن یہ ہم پڑھ چکے اچھا فرحان اردو میں استعمال ہوتا ہے فرحت اردو میں استعمال ہوتا ہے تو خوشی ہے یہ ٹھیک ہے نا تو ان کی خوشی بڑھ جائے گی جنت میں تو پہلے ہی خوش ہے نا وہ تو تو ان کی خوشی اور بڑھ جائے گی یعنی کہ جو ان کی خوشی ہے وہ مزید پڑھ جائے گی ٹھیک ہے ویزدادو اور زیادہ ہو جائے گی کیا چیز احل الناری حزن حزن پڑھ چکے ہیں حزینہ یا حزینہ اس کی تو گردان بھی آتی ہے حزینہ یا حزینہ حزینہ آج بھی آیا ہے نا ابھی تو بس آتا ہے ہمیں لفظ کوئی نیا نہیں ہے دیکھیں تو اب ان کا جو وہ نہیں یہ ہم نے پڑھا غم خوف نہیں ہے یہ غم ہے تو غم پہلی جہنم میں پہنچ چکے ہیں تو غمگین تو ہوں گئی کہ کیا ہم نے زندگی گوائی دنیا میں یہاں جہنم میں آگئے ہیں مزید غمگین ہوئے ہیں کہ اب تو اس سے چھٹکا رہا بھی نہیں ہے مرنا بھی نہیں ہے اب تو اسی حال میں رہنا ہے ہم نے مزید ایسی ہے نا تو حزنن الہ حزنہم کہ ان کی جو غم تھا وہ اور مزید پڑھ جائے جائے گا اب بتائیں دو نئے لفظ آگئے ایک یزدادو اور ایک سوارہ بس بھاگی صاحب آتا تھا ہمیں ترجمہ پڑھ لیں یہ یہ جو پانچ منٹ میں آپ کے ساتھ لگا ہے صرف یہ آپ کو ایک فیلنگ دینے کہ وہی یزدادو ٹھیک ہے نا جو خوشی ہے نا آپ کی پرہن اس میں کہ اب آپ نے ما شاء اللہ سے اتنے الفاظ سیکھ لیے ہیں کہ اس طرح کی حدیث کو تو عربی میں بھی کچھ نہ کچھ سمجھی سکتے ہیں پڑھ کے کچھ بہت زیادہ مشکل نہیں ہوگی چلیں آگے تو یہ پہلی آیت جو تھی الحمدلللہ ہم نے پڑھ لی ہے سمجھ لی ہے اس سے مطالق حدیث بھی پڑھ لی ہے اس کے بعد والی جو آیت ہے آیت نمبر 49 اس کو بھی پہلے ہم سن لیں پھر آگے چلتے ہیں صدقاللہ لزیم اور جن لوگوں نے کفر کیا اور انہوں نے جھٹلایا ہماری آیتوں کو وہی لوگ دوزخ والے ہیں وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے لفظ در جو وہاں دیکھ لیں واللزینا آتا ہے ہمیں اشارہ کر لیں کفروں کا اشارہ کریں سامنے تو نہیں ہو سکتا کفرہ کفروں انہوں نے کفر کیا اگر سامنے اشارہ کریں گے تو تم سب کفر کرو یہ تو ہوئی نہیں سکتا نا ٹھیک ہے بس یہ یہی بتانا تھا کہ اب یہ طریقہ رہے گا ہمارا اگر آپ نے اشارہ صحیح کیا تو مجھے تسلی ہوگی کہ کونسا سیغہ یہ کونسی فارم ہے واحد ہے جمع ہے غائب ہے حاضر ہے مذکر ہے مونس ہے سب پر چل جائے گا فعل ماضی ہے مزارے ہے عمر ہے نہیں ہے سب پر چل جائے گا تو اس کی یہ پریکٹس آتا ہے کفر آئی پوری گردان آتی ہے آپ کو صرف اب پریکٹس کی ضرورت ہے اور ہو جائے گی انشاءاللہ بھی تھوڑے دنوں میں ہو جائے گی بس چلتے رہیں ساتھ ساتھ و قذبو اور اچھا یہ فعل ابھی شاید ہم نے اس طریقے سے نہیں پڑھایا آج انشاءاللہ سیکھ لیں گے اس فعل کو بھی سیکھ لیں کس طرح سے قذبا یو قذبو ٹھیک ہے نا یہ ہم پڑھ لیں گے تو قذبو بھی اسی طرح ہے جیسے کفر ہو ہے کہ انہوں نے کفر کیا انہوں نے جھٹلایا ٹھیک یہ بلکل ہوئی شہر ہوگا مگر ابھی کیوں کہ اس کی گردان نہیں کی اس لئے میں نہیں قرار ہوں بھی آیاتنا بھی سے ٹھیک ہے ہم پڑھ چکے ہیں کہ اس کو جھٹلایا یا کو بھی ہم کہہ لیں یا انکار کیا اس کا کا بھی کہہ لیں آیاتنا آیتن نشانی آیات اس کی جمع ہو گئی اور نہ ضمیر اس کے ساتھ لگی ہوئی ہے ہماری تو اللہ تعالیٰ ہی کہہ رہے ہیں کہ ہماری آیتوں کو نے جھٹلایا اولائی کا اشارہ کر لیں گے جیسے اللہ زینہ کا آپ نے اشارہ ادھر چار انگلیوں سے کیا تھا اولائی کا کا ادھر ہو جائے گا نہیں ڈائیگونل ہوتا تھا یہ ذرا یاد رکھیں ہاں ڈائیگونل ٹھیک ہے نا چلے اولائی کا وہی لوگ اصحاب النار آسان ہے ہمیں آتا ہے اصحاب صاحب کی جمع ہم فیہ خالدون خالدون بھی کیسے ٹو میں ہم پڑھ چکے ہیں اشارہ کر دیں گے خالدون کا مجھے فورن بچل دیا کہ آپ نے سمجھ لیا ہے نہیں ادھر تو نہیں ہو سکتا سائیڈ میں تو بالکل بھی نہیں ہو سکتا خالد ایک واحد ہے تین انگلیوں سے سامنے ایسے اشارہ خالد اور اگر جمع ہے تو پھر ایک لائن کھیج دیں گے ہم تو خالدون ٹھیک ہے نا ہمیشہ ہمیشہ رہنے والے اس میں فائل ہے نا آیات کا جو مختلف معنوں میں آتا ہے سب سے پہلے تو قرآن کی آیات ہیں پھر وہ نشانیاں جو اپنے انبیاء کو دے کر کے اللہ تعالی نے بھیجی ہیں اور پھر اس کائنات میں بھی اللہ تعالی کے نشانیاں ہیں چاند سورج ستارے سب چیزیں ہم دیکھتے رہتے ہیں یہ تو خیر بہت موٹی موٹی بڑی بڑی چیزیں ہیں مایکرو اور نینو لیول پہ جا کر دیکھیں تو اور بھی بہت کچھ پتا سلتا ہے تو آیات کے جو بھی مانے لیے جائیں ہر ایک سے یہ بات واضح طور پر سلتی ہے کوئی ایک پیدا کرنے والا موجود ہے وہ اس دنیا کو چلا رہا ہے خاص طور سے جب آپ گیلیکسیز میں انٹر ہوتے ہیں پھر پتا چلتا ہے الحمدللہ جب آپ مایکرو میں جاتے ہیں تو پھر اسی طرح ان دو آیتوں کا ترجمہ دیکھ لیں پھر ہم آگے چلتے ہیں ہم نے کہا تم سب اتر جاؤ اس جنت سے سب کے سب پھر اگر تمہارے پاس میری طرف سے کوئی ہدایت آئے تو جس نے پیروی کی میری ہدایت کی تو نہ ان پر کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے اور جن لوگوں نے کفر کیا اور جھٹلایا ہماری آیتوں کو وہی لوگ دوزخ والے ہیں وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے اسباق دعا اور پلان دیکھ لیں اس کے سب سے پہلے جو ہم نے اسباق پہلے بھی دیکھے تھے کہ آدم علیہ السلام زمین پر خلیفہ بنا کر اتارے گئے ہدایت صرف اور صرف اللہ ہی کی طرف سے ملتی ہے ہدایت کی پیروی کرنے والے جنت میں داخل ہوں گے اور ہدایت کا انکار کرنے والے کہاں جائیں گے اوگیسی بات ہے تو یہ تھا پہلا اشارہ ہمارا ان کو پڑھنے کے بعد آیات کو کیا دعا کرنی چاہیے میں اے اللہ مجھے توفیق دے کہ میں قرآن و حدیث کو پابندی سے پڑھوں تاکہ مجھے ہدایت ملے پلان کیا بننا چاہیے کہ انشاءاللہ ہر ہفتے کم از کم میں ایک آیت یاد کرنے کی کوشش ضرور کروں گا تاکہ ہدایت کا پیغام میرے ذہن میں تازہ رہے یہ بات میں نے پہلے بھی کی تھی آج پھر کہوں گا کہ جیسے کیوسی ٹو شروع کیا آپ نے تو میں نے کہا تھا کہ وہ ایک ایک سبق کی آیتیں یاد کرتے چلے جائیں کیوسی ٹری شروع کیا ہے اس کی آیتیں ساتھ ساتھ یاد کرتے چلے جائیں تو انشاءاللہ بائی در ٹائم ہم یہ کریں گے تو نصف پارا ہمارا ہو چکا ہوگا تو نیت کریں تھوڑی سی کوشش کریں گے تو انشاءاللہ اللہ تعالی برکت دے گا اسماع اور افعال دیکھ لیں اس کے سب سے پہلے آیتن کی جمع آیاتن ہمیں آتا ہے افعال میں آ جائیں یہ ہم حبتہ یحبیتو پڑھ چکے ہیں کیوسی ٹو میں اس کے جو چھے چابیہ ہیں وہ جلدی سے کوئی ایک اشارے کے ساتھ کر دے تاکہ ہم آگے چلیں حبیتہ حبتہ ہے حبیتہ تو فیل اگر باب سمیہ سے ہوتا نا ہاں ٹھیک ہے نا یہ دعا جو ہے نا باب درابہ ہے یہ حبتہ ہے جی یحبیتو احبت نہیں نہیں بس اب فائل میں آ جائیں یہ چھے چاویوں کے اشارے سب کو پکے ہونے چاہیے ٹھیک ہے نا محبوب حبوتن حبوتن بس مستر یاد کرنا ہوتا ہے باقی کیو سی ٹو میں آپ نے یہ پوری چھے چاویاں کی نہیں اشارے صرف جو نا یہ کوئی کھونے چاہیے چلیں تابعہ یہ دیکھیں باب سامیہ سے یہ تابعہ ہے ٹھیک ہے نا تو اس کے بھی ہم کوئیکلی یہی چھے چابیاں کر لیتے ہیں تابعہ یتبعہ یتبعہ تا اور با آگے ہے یتبعہ اتبعہ تابعن مطبوعن ٹھیک ہے تابعن ٹھیک ہے چلیں حزینہ یہ پڑ چکے ہیں اس کی بھی باب سامیہ سے ٹکٹس کر لیں حزینہ یحزن احزن 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 نہیں ہوگا حازن محزون اور حزن ٹھیک ہے نا اس کا ایک اور مصدر بھی آتا ہے حزنن بھی آتا ہے ایک اور مصدر بھی ہے مگر یہاں پہ کیونکہ حزنن ہی لکھا ہوئے تو یہ بھی ٹھیک ہے دوسرا بھی ٹھیک ہے ہاں ٹھیک اس کا ایک مصدر ہے حزین کا ہے نا مصدر میں نے بتایا کہ یہاں پہ حزنن لکھا ہوئے ایک اور مصدر بھی آتا ہے اس کا حزین کہتے ہیں اسے نہیں نہیں وہ پھر ایک اور فارم ہے نہیں وہ نہیں میں اس کی مصدر کی بات کر رہا ہوں وہ ایک اور فارم ہے کفرہ یا کفرہ یا کفرہ آتا ہے ہمیں جلدی سے چھے چاہیویاں کر دیں کفرہ بس اس طریقے سے جو جو ہم پڑھتے جائیں گے نا فیل اس کی چھے چاہیویوں کے اشارے کرتے رہیں انشاءاللہ یہ بھی ہم پڑھ چکے ہیں خالدہ یخلودو اخلود خالدن دیش اور خلود ٹھیک ہو گیا الحمدللہ اب کمزور یا حمزہ والے افعال میں آجیں اتا یا اتی ہم کر چکے ہیں ٹھیک ہے نا ہاں کیو سی ٹو میں کیا ہوا ہے نا کریں ہاں اور ہدایتن بھی ہے اور ہدن بھی ہے دونوں ٹھیک ہے یہ ہدا نہیں ہے نا صرف کی دونوں جی جی یہ میں نے بتایا تھا کہ یہ الہدا تھا وہاں سے ال نکلی ہے یہ بریک میں بتا دوں گا آپ کو اس کی ابھی نہیں ابھی نہیں 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 تھوڑا فرق ہے یہ ہو بریک میں بتا دوں گا کیونکہ ابھی کلاس نے نہیں پڑھا ہے اس کو خافہ یا خافی خافہ یہ بھی ہم پڑھ چکے ہیں خافہ مزید فی والے فیل ابھی ہم نے پڑھنے ہیں آج ٹھیک ہے نا اس لیے آیا ہو ہے جیسے یہاں پہ دیکھیں یہ کذبو بھی ہے اور آج جب ہم پڑھ لیں گے نا سیکنڈ والے لیسن میں اس کے بعد ہم کہیں گے یہ ہمیں آتا ہے انشاءاللہ الحمدلہ گرائمر میں صرف مزید انسی افعال کا تعرف ہے جو میں آپ کو دو دفعہ کروا چکا ہوں آج پھر کوئیک کرا دیتا ہوں کیونکہ ایک دفعہ میں نے آپ کو کرایا جب ریویجن ہم کر رہے تھے اس کی آہ فائنل والی کلاس میں پھر ایک دفعہ جب میں نے جس دن ریزلٹ اناؤنس کیا ہے اس دن بھی کرایا تھا آج پھر کر لیتے ہیں کوئیکلی اس کے بعد انشاءاللہ ہم بریک کریں گے افعال میں ہم نے کہا کہ پہلے ہم نے صحیح والے کیے تھے پھر کمزور والے آگئے پھر ہم نے ڈبل والے کیے شد والے جن کو ہم نے کہا تھا زنات اللہ مسہ بھی کر لیا تھا پھر ہمزہ والے کیے ہم نے امارہ سآلہ قرآہ پھر کچھ ایسے بھی فیل کی اس میں ہمزہ بھی آ رہی ہے اور کمزور بھی ہے جیسے یہ شاہ آ تھا میں نے بتایا تھا کہ اس میں دونوں چیزیں آ رہی ہیں تو یہ سارے فیل جو ہے ہم نے تین حروف والے کیے تھے اب جو ہم پڑھیں گے میں نے اس دن بتا دیا تھا کہ اب ان میں اضافہ ہو جائے گا کوئی فا این لام تین حرف تھے اب ان میں کچھ اضافہ ہو جائے گا تو اس لیے کہا گیا ہے مزیدن فی اب اس دن میں نے آپ کو مثال دی تھی کہ دیکھیں اردو میں ایک فیل ہے نکلا ڈاکٹر صاحب نے کیوں یہ چیز ڈالی ہے اس لیے کہ تاکہ آپ یہ نہیں کہا کہ مزیدن فی جو ہے وہ صرف عربی میں ہی ہے نہیں مزیدن فی اردو میں ہی ہے ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے اس میں ایک علف کا اضافہ کر دیتے ہیں تو نکالا ہو جاتا ہے اگر واؤ علف لگا دیں تو نکلوایا ہو جاتا ہے تو اس سے آپ جیسے اگر میں یہ کہوں کہ یہ نکلا جو ہے یہ جیسے سلاسی مجرد ہے یہ اس طریقے سے ہے تو نکلا کی پوری کردان بن جائے گی کہ وہ نکلا وہ سب نکلے آپ نکلے میں نکلا آپ سب نکلے ہم سب نکلے ٹھیک ہے نا وہ نکلتا ہے نکلے گا پوری کردان ہو جائے گی اس میں اسے ہم کر چکے ہیں اس کو تو اسی طرح جب اس میں ہم نے علف کو بڑھایا تو پھر اب نکلا سے نکالا ہو گیا تو یہ کانسٹ بھی دیکھ لیں کہ جو نکلا ہے نا وہ خود ہی نکلا ہے اور نکالا جو ہے اس کا مطلب ہے کہ کوئی اور ہے نکالنے والا ٹھیک ہے نا تو اسی طرح عربی میں بھی جب آئے گا مدیدن فی میں جائیں گے نا تو ہمیں اسی طرح کی چیزیں آئیں گی جیسے ہم نے ایک فیل پڑھا ہوا ہے خراجہ وہ نکلا ٹھیک ہے اخرجہ اس نے نکالا اخرجہ ہم نے پڑھا ہوا ہے نا کہ زمین سے نبادات نکالے اللہ تعالی نے جو بتایا ہے پھل ہاں ٹھیک ہے نا تو اخرجہ خراجہ وہ نکلا خود ہی نکلا ہے کسی اور پہ اثر نہیں پڑھا ہے اس فیل کا جس کو ہم نے فیل لازم کہہ دیا تھا اور اخرجہ اس نے نکالا اس کا مطلب ہے اب یہ فیل متعددی بن گیا کہ کسی پہ اثر پڑھے گا کوئی نکالنے والا کوئی اور ہے جس کو نکالا گیا وہ کوئی اور ہے کلیر ہو گئی بات تو اب نکالا کی گردان کر لیتے ہیں پہلے ہم کہہ رہے تھے وہ نکلا ٹھیک ہے نا اب ہم کہیں گے اس نے نکالا ٹھیک ہے نا وہ نکالا تو نہیں ہوگا نا اس نے نکالا تو اب اس کی بھی گردان بلکل اسی طرح کر سکتے ہیں ان سب نے نکالا آپ نے نکالا میں نے نکالا آپ سب نکالا ہم سب نے نکالا یہ پوری گردان بن جائے گی ٹھیک ہے تو یہ نکلا کا مزید ان فی ہو گیا ہے نکالا اردو میں بات سمجھ آ گئی ہے ہمیں کوئی پرابلم نہیں ہے اب نکلا سے ایک اور مزید فی بھی بن سکتا ہے ٹھیک ہے نا جیسے نکلوایا اب اس کی بھی پوری گردانہ میں اسی طرح کر لیں گے ٹھیک تو عربی میں بھی ہمیں ایسے ہی ملے گا ہر فیل کے نہیں ہیں کچھ فیل ہیں جیسے مثال کے طور پر نزالا وہ اترا ٹھیک ہے نا انزالا ہے ایک مزید ان فی آ جائے گا اس کا ٹھیک ہے نا ایک آ جائے گا نزالا ٹھیک ہے تو اس طریقے سے ہم دیکھیں گے کچھ فیل ایسے ہیں کہ جو تین چار ابواب سے بھی آ رہے ہیں ٹھیک ہے مگر زیادہ تر ایسے نہیں ہیں مگر ہیں ٹھیک ہے یہ ذہن میں رکھ رہے ہیں ہمیں کہ ایک ہی تین حروف والے فیل کے ایک سے زیادہ مزید ان فی بھی ہو سکتے ہیں اب یہ جو کلر کورڈنگ کی ہوئی ہے اس میں کچھ تھوڑا سا ایسے مسٹیک بھی ملے گی آپ کو مگر ڈاکٹر صاحب نے کوشش کیا کہ یہ سمجھا ہے جیسے کھایا سے کھلایا بھی ہو سکتا ہے کھلوایا بھی ہو سکتا ہے پیا سے پلایا بھی ہو سکتا ہے پلوایا بھی ہو سکتا ہے گرا سے گرایا بھی ہو سکتا ہے اور گروایا بھی ہو سکتا ہے یہ سارے مزید ان فی ہیں تو جس طرح عربی میں مزید ان فی ہیں اسی طرح اردو میں بھی مزید ان فی ہیں مگر اردوی گرائمر ہم نے ایسے پڑھی نہیں ہے اس لیے ہمیں عجیب سی بات لگتی ہے کہ یہ کیا ہو گیا پہلے ہی وہ فیلوں کی گردانیں یاد کر کر کہ ہم پریشان ہو رہے تھے اور اب مزید ان فی بھی آ گیا ہے تو ایسا نہیں ہے یہ استعمال میں اردویں بھی ایسے ہی ہے مگر گرائمر کسی نے اس طرح سے ترطیب نہیں دیوی ہے بس اتنی سی بات ہے اس لیے پریشانی کی بات نہیں ہے کہ مزید ان فی خوشی کی بات یہ ہے کہ اس کورس میں جو آپ گردانیں کر لیں گے اس کے بعد یہ گردانوں والی کہانی جو ہماری مکمل ہو چکے ہوگی جب فور اور فائی میں آئیں گے تو ہم نحف پہ زیادہ زور دے رہے ہوں گے مگر ان گردانوں کو چھوڑنا نہیں ہے مگر پکی ہونی چاہیے ہاں ون ٹو کی بھی بھولنی نہیں ہے کرنے کے بعد یہ میں بتا دوں آپ کو بیلگل یہ والی بات فوراں اشارہ کر لیں کون سا ہے اور یہ میں آپ کو بتا دوں آپ لوگ جو کلاس میں ہے شاید آپ لوگ کو تو نہیں پتا ہے کیونکہ آپ کے گروپ میں یہ والی چیزیں نہیں تھی جو لوگ خواتین آن لائن ہیں یا وہ مر جو پنڈی اسلام آباد سے باہر والے ہیں وہ بھی آن لائن اس وقت کلاس لے رہے ہیں ان سب کے لیے ہم نے کمپلسری کر دیا تھا گردان کا ٹیسٹ اور اس میں کیو سی ون کی گردانے بھی تھی کیو سی ٹو کی بھی ساری گردانے تھی تو اب آپ سوچ لیں کہ ان لوگوں کے لیے ہم نے اس لیے کمپلسری کر دیا تھا کہ آن لائن میں گردانوں کی اتنی پریکٹس نہیں ہوتی آپ تو ابھی یہاں کر کے پریکٹس کرا دیں گے تو کشارے بھی ٹھیک ہو جائیں گے آپ کے اور گردانے بھی ٹھیک ہو جائیں گے انشاءاللہ تو عربی زبانے بہت سارے مزید فیہ فال ہیں پہلے ہم پانچ قسم کے مزید فیہ فال لیں گے جو قرآن کریم میں آٹھ ہزار دو سو بار آتے ہیں اب دیکھیں اضافہ کیسے ہوتا ہے فالہ یہ شروع سے ہم پڑھتے آ رہے ہیں تین حروف والا بنیادی فیل ریفرنس کے طور پہ فالہ بلکل اسی پیٹرن پہ ہم نے پھر فتحہ درابہ سمیہ نصارہ سب کیے اب اس میں جب این ایک اور ایڈ ہو گئی تو کیا ہو گیا مزید فیہ زیادہ ہو گیا تو اس لیے فالہ بن گیا اگر اس میں الف ایڈ کیا تو فالہ بن گیا اگر شروع میں حمزہ ایڈ کیا تو افالہ بن گیا اگر شروع میں تا ایڈ کیا اور این ایک اور ایڈ ہو گئی تو تفا ایڈ ہو گیا اور اگر ہم نے شروع میں حمزہ سین اور تا تینوں ایڈ کر گئے تو اس تف ایڈ بن گیا ٹھیک ہے سر یہ بک میں پورا پورا اسی طرح دیا ہوا ہے وہیں سے کاپی ہوا ہوا ہے آپ دیکھ لئے گھر جا کر بک کھول کر کے بلکل یہاں پہ سمجھ لیں اس کو کہ ہوا کیا جیسے اگر ہم سیکھیں گے نا تو مشکل ہو جائے گی کہ فا علا اور فا علا کنفیجن ہوتی رہے گی نا تو ڈاکٹر صاحب نے کیا آسانی کی ڈاکٹر صاحب نے یہ آسانی کی کہ ریفرنس فیل ڈال دیئے جیسے فا علا کی جگہ ہم سیکھیں گے علمہ آسان ہو جائے گا ہمیں علمہ آپ کسی ون میں پڑھ چکے ہیں اسی طرح فا علا کی جگہ ہم پڑھیں گے اسی طرح اسلام جس سے بنتا ہے اسلام دیکھیں ڈاکٹر صاحب نے یہ کام آسان کر دیا ہے جب عربی گریمر ویسے ہم پڑھ دے ہوتے ہیں تو اس طرح سے نہیں پڑھتے ہیں ہم انہی فائل نام سے ہی پڑھ دے ہوتے ہیں اور سارے ابواب کے نام بھی اسی طرح ہم پڑھ دے ہوتے ہیں تو یہ اچھی بات ہے اب آپ دیکھیں جیسے میں نے بتایا کہ علمہ ہمیں آتا تھا لام میں اضافہ ہوا تو علمہ بن گیا ٹھیک ہو گیا حسیبہ ہمیں آتا تھا علف اضافہ ہوا تو حاسبہ بن گیا سلیمہ ہمیں آتا تھا شروع میں حمزہ لگایا تو اسلامہ بن گیا خلافہ ہمیں آتا تھا شروع میں حمزہ اور پھر درمیان میں تا لگے گی تو اخت اچھا ہاں ٹھیک ہے وہ فائل نام میں گلتی ہے چلیں غفرہ میں شروع میں حمزہ سین اور تا لگ دیا لگ دیا تو استغفرہ ہو گیا ٹھیک ہے نا استغفار ہم روز کرتے ہیں پڑھتے ہیں ٹھیک ہے نا تو پہلے یہ جو پانچ قسمیں ہیں نا ہم ان کو لے کے چلیں گے ویسے عربی میں تو ٹوٹل چودہ ہیں قرآن کریم میں نو فارمز آتی ہیں ان کی اور اس میں سے بھی زیادہ جو ہے تعداد وہ آٹھ فارمز ہیں ایک بہت ہی کام آتی ہے تو روز صاحب نے کیا کیا ہے اس کورس میں آٹھ ٹائپ مزید ان فی کی جو ہے نا آٹھ ٹائپ اس میں ڈال دی ہیں جیسے کیو سی ون میں آپ نے چار قسمیں پڑھی بنیادی والی اس کے بعد پھر انہی میں کمزور اور حمزہ وغیرہ والے آگئے اب کیو سی تری میں آٹھ اب وغاب ہم ان کو کہیں گے آٹھ باب اس میں ڈال دی ہیں تاکہ یہ مزید ان فی جو قرآن میں آ رہا ہے وہ آپ کا پورا ہو جائے باقی آپ کو چودہ کی فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہم نے کونسی عربی زبان میں پی ایج ڈی کرنی ہے ٹھیک ہے تو ابھی یہ پانچ آپ نے ابھی سیکھ لیے تین اور آگے جا کے سیکھیں گے اسی کورس میں سیکھیں گے آپ فکر نہیں کریں یہ آٹھ وغاب ہمارے اسی کورس میں مکمل ہو جائیں گے انشاءاللہ مگر سٹیپ بائی سٹیپ کر رہے ہیں روڈ صاحب نے ابھی پانچ سکھانے آپ کو تو علمہ جو ہے ہم پڑھ چکے ہیں QC1 میں جب ہم نے وہ حدیث پڑھی تھی خیرکم من تعلم القرآن و علمہ علمہ اس نے سکھایا ہاں پھر یہ ماشاءاللہ QC2 میں پھر سورة البقرہ میں میں سیکھ لیا علمہ آدم ٹھیک ہے نا تو علمہ اس نے سکھایا اور اس سے پھر فیل کا نام کیا بنے گا تعلیم اس کام کا نام جس کو ہم مصدر کہتے ہیں یہ تعلیم بن گیا اب ایک اور آسانی کی بابت آ دوں جب ہم مزید ان فی میں آئیں گے وہاں پہ سب سے بڑا مسئلہ ہی ہمیں ہوتا تھا مصدر کا جو اس کام کا نام ہے کہ اس کا وزن نہیں بنتا تھا ٹھیک ہے کبھی آمالون بن گیا کبھی فتحن بن گیا ٹھیک ہے نا کبھی جیسے آج ہم نے پڑھ لیا حضنون بن گیا وہ کوئی پیٹرن نہیں بن رہا تھا یہاں پہ سب سے آسانی ہے یہی کہ آپ اس کے مصدر کو دیکھیں گے تو وہ پیٹرن وہی ہوگا جو اس باب کا ہم نے نام سیکھ لیا ہے اب اس باب کا نام ہم سیکھیں گے تفعیل اب آپ دیکھیں سارے مصدر جو ہے نا اسی وطن پر آتے رہیں گے تعلیم آگیا تسبیح آگیا تقدیر آگیا تقزیب آگیا یہ ایک بہت اچھی بات ہے آسانی ہے سیکھنے میں دو آسانی ہے مزید نفیقی گردان جو باقی جو کیو سی ون اور ٹو میں آپ گردانیں پڑھ کے آئے ہیں نا ان کے مقابلے میں کیو سی تری گردان بہت آسان ہے دو وجوات ہیں اس کی پہلی میں نے بتا دی کہ مصدر کے بارے میں پریشان نہیں ہونے بلکہ اسی سے یاد رکھنا ہے ہم نے تعلیم دوسری ابھی بتاتا ہوں حاسبہ جب ہم ایک دو آفتے کے بعد پڑھیں گے انشاءاللہ تو اس کا جب فیل کا کیا نام ہوگا محاسبتن اس نے محاسبہ کیا یا اس نے حساب کیا اسی طرح اسلامہ سے اسلام ٹھیک ہے تو یہاں پہ ہم کیا کہیں گے اس کو افعال ٹھیک ہے نا ہاں اس وزن پہ ہوگا یہ افعال کے وزن پہ ہوگا اسلام ایمان یہ سارے آپ دیکھیں پھر اسی طریقے سے ہیں گے اب ان تینوں کا جب جوڑٹ ساہم ملایا تو کیسے یاد رکھیں گے ایک تو رکھتا لگانے کا طریقہ ہے جوڑٹ ساہم نے ایک جملہ بنا دیا ہے تعلیم اور محاسبے کی اسلام میں بڑی امیت ہے اب اس سے آپ کو یہ تینوں مصدر یاد ہو جائیں گے ٹھیک ہے جیسے وہاں پہ ہم نے کیا تھا نا کہ قرآن کھولو گے اللہ کی مدد آئے گی یاد ہے نا تو بس اب یہ دو جملے آپ یاد کر لیں گے انشاءاللہ تو یہ والے اب بھی اسی طرح آ دیں جیسے فتح نصرہ دربا اب کنسیجن تو نہیں ہوتی ہے نا شروع میں ہوتی تھی اب تو نہیں ہوتی اب تو پتہ ہے کہ یہ چار بنیادی ہیں جناب اس کے بعد کسی ٹو میں آگے ہم نے سیکھ لیا وہابا کالا زیادہ اسی طریقے سے حدہ ٹھیک ہے ہاں بک میں لکھے ہیں آپ فکر نہیں نہیں دوبارہ لکھ لیں کوئی اچھی بات ہے پریکٹس ہو جاتی کوئی بات نہیں ہے ٹھیک ہے تو اب یہ دیکھیں فیل ماضی فیل کو کیسے پہچانتے ہیں یہ نوٹ کریں ہاں بات کہ فیل کو ہمیشہ فیل ماضی کے پہلے سیکھے سے پہچانا جائے گا جیسے ہم نے وہاں پہ کہا تھا فتحہ دربہ ٹھیک ہے نا ادرب سے ہم نے نہیں کہا تھا کہ فیل پہچانیں گے آپ نہیں فیل کو پہچانیں گے فیل ماضی کے پہلے سیکھے سے مادے کے حروف بھی وہیں سے نکالنے تھے یاد ہے رہے ہیں نا یہ ہم پڑھتے رہے ہیں تو یہاں بھی یہی ہے فیل ماضی کا پہلا سیکھا علمہ اور اس کا جو مصدر بنے گا اسی طرح حاسب محاسبت اسلام اس طریقے سے دوسرا جملہ جو ہے ان دو افعال سے بن رہا ہے وہ کون سے ہیں اختلافہ اور استغفرہ وہ کیا بن رہا ہے کہ اختلاف نہیں کرنا ہے اور استغفار کرتے رہنا ہے ہم نے اس طریقے سے تو اختلافہ کیا ہے جی دیکھیں علمہ کی کردان آج ابھی کریں گے ہم ابھی آج کریں گے بریک کے بعد والے سیشن میں اور اسی طرح پھر حاسبہ کی ہوگی اسلامہ کی ہوگی اختلافہ کی ہوگی استغفرہ کی ہوگی بہت آسانی کے ساتھ ہم کر لیں گے انشاءاللہ تو دوسرا جملہ کیا بنا؟ اختلاف مت کیجئے استغفار کیجئے یہ دو جملے آپ کے اگر یہ یاد کر لیں گے تو یہ پانچ ابواب جو ہم نے سیکھنے ہیں پیٹرن کہہ لیں آپ ان کو ان پانچ پیٹرن کے افعال جو ہم نے سیکھنے ہیں بہت سارے آتے ہیں وہ انشاءاللہ ہم سیکھ لیں گے دیکھیں کتنی دفعہ آ رہے ہیں قرآن کریم میں سولہ سو یہ حاسبہ کام استعمال ہوا ہے اسلامہ بھی پیٹھالیس دفعہ یہ بارہ سو دفعہ استعمال ہوا ہے تو اس طریقے سے ہم انشاءاللہ جب سیکھتے چلے جائیں گے ان دو جملوں سے تو یہ پانچ افعال کی چابی ہیں جو ہے نا ہمیں یاد ہو جائیں گی انشاءاللہ اگلے نو اسباق میں ہم ان پانچ اوزان پر آنے والے مزید فی افعال کے مختلف سیغے جو ہے وہ سیکھیں گے یہاں پہ ہمارا پہلا لسن کمپیٹ ہوگی ہے آج تھوڑا سا ٹائم میں نے ایکسٹر کیوں لیا ہے کیونکہ آج ہم نے انٹرڈکشن بھی کی تھی تو نیکس ٹائم انشاءاللہ پہلا لسن ہم ایک گھنٹے میں ختم کریں گے دس پندرہ منٹ کی بریک کریں گے اس کے بعد سیکنڈ لیسن شروع ہوگا یہاں پہ ہم ایک بریک لے لیتے ہیں اور یہ دعا وغیرہ جو ہے وہ انڈ پہ ہم کر لیں گے جی جب دوسرا بھی کریں گے سبانک اللہم وابی حمدک نشہدو اللہ الہہ اللہ انتا نستغفرکا و نتوبو علیق جتاکم اللہ خیرہ کوئک سی چائے بھی کر کے پھر واپس آ جاتے ہیں ٹھیک ہے نماز سیکنڈ لیسن کے بعد کریں گے اوپر مسلح ہے ہمارا اس پہ آن لائن ہے وہ بھی نوٹ کر لیں انشاءاللہ ہم سیون تھرٹی پہ واپس آئیں گے سیون تھرٹی فائی پہ ہمیں لیسن شروع کر دینا چاہیے جزاکم اللہ خیرہ بسم اللہ اسلام علیکم ورحمت اللہ تو آئی ایم شروع کرتے ہیں سورة البقرہ کی آیت نمبر چالیس اکتالیس اور بیالے سے بھی ہم نے کرنی ہے تو جس طرح میں نے پہلے بتایا تھا کہ صفحہ نمبر چھے کا اشارہ بھی ابھی ہم کریں گے انشاءاللہ بریک سے پہلے ہم بات کر چکے ہیں کہ یہ پیچھے سے مضبون کس طرح چلنا ہے کہ کیو سی ٹو کے اندر ہم نے سورة الفاتحہ سے شروع کیا تھا سورة البقرہ میں ہدایت کی بات آئی تھی پھر آدم علیہ السلام کا قصہ یہاں سے شروع ہوا تھا جو اب کنٹینیو ہو رہا ہے یہاں پہ بنی اسرائیل کے بارے میں بات چیت ہوگی اور یہ انشاءاللہ ابھی چلے گا ہمارا تھری بلکہ فور میں بھی یہ چلے گا ٹاپک ہمارا چار اشارے جو اس صفحے کے ہیں ہم نے بریک سے پہلے دیکھ لیا تھے ہدایت اور نتیجہ بنی اسرائیل کو دعوت نیک کام کرو اس دن سے ڈرو تو بنی اسرائیل سوری ہدایت بنی اسرائیل نیک کام اس دن یہ چار اشارے ہمارے ریشورٹ میں ہم نے یاد رکھنے اس صفحے کے لیے دوسرا اشارہ اس طرح میں نے بتایا تھا کہ اب بنی اسرائیل کا ٹاپک شروع ہو رہا ہے تو یہاں سے بنی اسرائیل کو دعوت دی جا رہی ہے اس کا جو انٹرڈکشن ہے تھوڑا سا میں نے بریک سے پہلے بات تو گی تھی اب اس کو ہم دیکھ لیتے ہیں کہ ڈانٹ صاحب نے یہاں پہ کیا بتایا ہمیں کہ پہلے انسان جس کو ہدایت دی گئی تھی اس کا تذکرہ کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ تفصیل کے ساتھ بنی اسرائیل کا ذکر فرما رہے ہیں جنہیں ہم سے پہلے ہدایت دی گئی تھی یہ آیات مدینہ منورہ میں نازل ہوئی یہ ہم نے صحبات کی تھی جو مدنی صورت میں ہیں وہ آہل کتاب کو ایڈریس کر رہی ہوتی ہے مدینہ میں یہود کے کئی قبائل آوات تھے اللہ تعالیٰ نے انہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو قبول کرنے کی دعوت دی اور جن کی آمد کا اعلان ان کی اپنی کتابوں میں پہلے ہوا تھا یہ ساری آیتیں ابھی ہم انشاءاللہ پڑھیں گے سب سے اہم بات یہ ہے کہ یہ آیات ہمیں بتاتی ہیں کہ جب کبھی کوئی قوم حق سے دور ہو جاتی ہے تو اس کی اخلاقی اور روحانی حالت کس طرح سے بگڑتی ہے اور اس کا کیا علاج ہے یہ بات آج پھر ایک دفعہ میں کہوں گا کہ جو قرآن کریم میں آیات آئی ہیں جو ایڈریس کر رہی ہیں بنی اسرائیل کو یا نصارہ کو حیسائیوں کو وہ ساری کی ساری آج بھی ہم دیکھیں گے تو ہمارے اوپر اپلیکیبل ہیں اور ان کے زوال کے جو اسباب تھے وہی اسباب ہمارے زوال کے بھی آج کچھ نہیں چینج ہے میں بتا رہا ہوں آپ اور آدیس میں یہ بات بڑی کلیر آئی ہے جو کچھ انہوں نے کیا تھا تم بھی کرو گے تو اگر ہم نے ٹھیک ہونا ہے تو یہ ساری آیات آج ہمارے لیے ہیں بس یہ یاد رکھیں کہ یہ مت کہیں کہ یہ تو بنی اسرائیل کے لیے تھی نہیں آج ہمارے لیے یہ آئے تھے اور ہم وہی کام کر رہے ہیں جس پڑ پڑ کے خوش ہو رہے تھے اچھا یہودی ایسا کر رہے ہوتے تھے حیران ہو رہے ہوتے ہیں ایسے اتنے خراب تھے وہ تو ہم بھی اتنے ہی خراب ہیں میں بتاؤں گا اچھا ہمیں اپنے آپ کو ٹھیک کرنا ہے تو سب سے پہلے تو ایکسپٹ کرنا ہوگا کہ ہم خراب ہیں ایسے تو نہیں زرید ہونا ہے دنیا میں وجہ یہ ہی ہے تو یہ بات ہے اس سے بھی زیادہ اہم وہ ادایات ہیں جو کسی بگڑے وے معاشرے کو صدارنے کے سلسلے میں یہاں بیان کی گئی ہیں خاص طور پر ایسا معاشرہ جو اللہ پر اور رسول پر ایمان بھی رکھتا ہو جیسا کہ ہمارے موجودہ معاشرے کی حالت ہے سب سے اہم بات یہ ہے کہ یہ آیات ہمیں بتاتی ہیں کہ جب کبھی کوئی قوم حق سے دور ہو جاتی ہے تو وہ اس کی اخلاقی اور روانی حالت کس طرح سے بگڑتی ہے اور اس کا کیا علاج ہے اس سے بھی زیادہ اہم وہ ادایات ہیں جو کسی بگڑے وے معاشرے کو صدارنے کے سلسلے میں یہاں بیان کی گئی ہیں خاص طور پر ایسا معاشرہ جو اللہ پر اور رسول پر ایمان بھی رکھتا ہو جیسا کہ ہمارے موجودہ معاشرے کی حالت ہے اگزیکٹلی وہی بات اپنی موجودہ حالتیں بہتری پیدا کرنے کی غرض سے ہمیں اہدایات پر عمل کر سکتے ہیں تو آج سے ہم یہ ارادہ کریں گے اس چیز کا کہ جو آیات آئیں گی بنی اسرائیل کو یہ ہے ٹھیک ہونے کے لیے وہ ہم یہ سمجھیں گے یہ ہمارے لیے اور اپنے آپ کو ہم ٹھیک کرنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ اسباق جو ان تین آیات سے ہمیں مل سکتے ہیں اللہ تعالیٰ نے ہم پر جو بے شمار حسانات کی ہیں ان کو یاد کیجئے خاص طور پر قرآن اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسی نعمت اللہ کے عہد کو یاد رکھئے کہ صرف اسی کی عبادت اور اطاعت کرنا ہے اس کے رسولوں کی پیروی کرنا ہے اور ان کے پیغام کو پھیلانا ہے صرف اللہ ہی کا خوف دل میں رہے نہ کہ معاشرے کا کلچر کا پھر لوگوں کا یا کسی اور کا وہ جو کہتے ہیں لوگ کیا کہیں گے نہیں اللہ تعالیٰ نے کیا کہا ہے اللہ کے رسول نے کیا کہا ہے that has the presence قرآن کے حقوق کو ادا کیجئے جو ہم ہر lesson میں روائز کرتے ہیں آخر میں ہم دیکھتے ہیں کہ یہ حقوق ہیں قرآن کے اللہ کے حکم کے مقابلے میں کسی کے ساتھ کسی بھی چسم کی مسالحت نہ ہو حق کو باطل کے ساتھ یا سچ کو جھوٹ کے ساتھ نہ ملائیے اور نہ ہی حق کو چھپائیے یہ آجات ابھی ہم پڑھیں گے کہ وہ بنی اسرائیل کو کہا گیا تھا کہ یہ مت کرو تو ہم بھی آجوئی کر رہے ہیں تو ہمیں بھی کہا جا رہے ہیں کہ مت کرو نئے الفاظ جو آئیں گے پہلی لائن میں چار پھر دو پھر چار اور پھر چار پھر کوئی نہیں تو یہ شاید کچھ آپ کو لگ رہا ہوگا پچھلے lesson کے مقابلے میں زیادہ ہے مگر کیونکہ یہ بنی اسرائیل کی بات یہاں پہ شروع ہوئی ہے تو کچھ نئے الفاظ زیادہ نظر آ رہے ہیں مگر بیسے نئے ہیں ابھی تک نہیں پڑے مگر ہمیں آتے ہیں بنی اسرائیل کس کو نہیں پتا اس کو بھی اگر ہم نے نئے الفاظ میں گل لیا تو پھر تو چار ہی ہوں گے ٹھیک ہے تو ابھی دیکھتے ہم کیسے سیکھنا ہے اس کو سب سے پہلے آیت نمبر چالیس اس کو ہم پہلے سن لیتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اے بنی اسرائیل تم یاد کرو میرے نعمت کو جو میں نے انان کی تم پر اور تم پورا کرو میرا وعدہ میں پورا کروں گا تمہارے ساتھ کیا ہوا وعدہ یا تمہارا وعدہ اور مجھی سے ڈرو اب آتے ہیں لفظی ترجمہ کی طرف سب سے پہلے یا بنی اسرائیل تین لفظ ہیں یا ہمیں آتا ہے اس کے بعد ہے بنی اردو میں ہم بنی استعمال کرتے ہیں ابن عربی میں یہ اس کو نوڈ کر لیں یہ کام آئے گا آگے آپ کے ابن بیٹے کو کہتے ہیں اس کی جمع بنے گی بنون واؤنون کے ساتھ بنون جیسے ہم نے مسلمون پڑھاتا نا واؤنون کے ساتھ اور پھر ہم نے کہا تھا کہ تبدیل شدہ حالت مسلمین بھی ہو جاتی ہے تو بنون جو ہے وہ کیونکہ یا آیا ہوئے جیسے ہم نے پڑھاتا کہ وہاں پہ ربہ پڑھتے تھے ربو نہیں پڑھتے تھے ٹھیک ہے نا ربہ نہ پڑھتے تھے نا تو یا ربہ آتا تھا ربو نہیں آتا تھا تو اسی طرح جو وہ نون والی ہے وہ حالت نہیں آئے گی یہاں پہ یا نون والی آئے گی تو اصل میں یہ تھا یا بنین ٹھیک ہے نا اے بیٹو ٹھیک ہے بنون کے بجائے بنین آگیا تھا اب یہ اسرائیل کے ساتھ جب ملا ہے تو یہاں سے اس کا یہ والا نون گر گیا ہے یہ رول ہم انشاءاللہ آگے جا کر کے پڑھیں گے جب تعلق کی جوڑی پڑھیں گے کہ کیا ہوتا ہے یہ جب دو الفاظ کو اس طرح سے ملاتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ ریلیشن بنتا ہے تو اس میں پھر یہاں پہ کچھ تبدیلی آ جاتی ہے پہلے اسم کے آخر میں یہ رول آگے جا کے پڑھیں گے مگر ابھی بتا سریعت لے رہا ہوں تاکہ آپ کو اس کا سٹرکچر سمجھ آ جائے کہ بنین جو تھا جب اسرائیل سے ملائے گیا تو پھر نون گر گئی اور بنی اسرائیل بن گیا ہے یہ بات کلیر ہو گئی ہے اب جہاں پر بھی آئے گا آپ چھمجھ جائے گا کہ اگر ویسے ہوتا تو بنو اسرائیل کہا جاتا جیسے آپ نے عربی کی اس میں پڑھا بھی ہو کبھی بنو خیس آتا ہے کبھی بنی خیس آتا ہے کیا ہے یہ تو یہ ایسا یہ ہے کہ اگر یا لگاو ہے تو پھر وہ چینج ہو جائے گا اسرائیل یاقوب علیہ السلام کا لقب تھا جن کے بارہ بیٹے ان سے بارہ قبیلے بنے وہ بھی ہے اور اس کے لفظی ترجمہ میں تفاصیر میں آپ دیکھیں گے تو عبداللہ بھی اس کے میننگ میں آتا ہے اگر لفظی ترجمہ دیکھا جائے گا کہ اللہ کا بندہ اس طریقے سے مگر اصل میں یاقوب علیہ السلام کا لقب تھا یہ اذکرو یہ تو آتا ہے نا ہمیں اشارہ کر دیں جلدی سے میں نے بتایا نہیں نہیں سائیڈ میں ہو گیا تو پھر تو فائن کیونکہ آپ نے سائیڈ کا مطلب کر دیا کہ فیل ماضی جمع جبکہ یہ تو حکوم دیا جارہا ہے اذکرو ٹھیک ہے یہ اب چلے گا ہر کلاس میں ہوگا یہ والا کام تو گریمار فوراں پھک کرنی ہے آپ میں کہ اشارہ کیا ہوگا فوراں بسل جائے گا زکارہ نہیں نہیں یہ چھے چابیاں کوئیک لی کریں زکارہ یزکرو خوزکر خوزکر کی جمع کیا ہوئی خوزکرو بس یہ طریقہ ہوگا تو آگے چلتے رہیں گے ورنہ پریشان ہوں گے ترجمہ کرنے کے آپ ضرورت تو نہیں ہے نا زکارہ کی گردان پوری آتی ہے آپ تو یاد کرو نعمتی نعمت اردو میں بھی نعمت ہوتی ہے نعمتی میری نعمت اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یا نعمتی اللتی یہ بھی ہم نے پڑھ لیا تھا اللذی ہم نے رائٹ ہینڈ سے اشارہ کیا تھا اور اللتی ہم نے لیفٹ ہینڈ سے ہم نے کیا کہا تھا مونس ہے تو مونس کیوں آ رہا ہے آپ پہ ہاں جی ٹھیک ہے ہاں تو اس لیے اللتی آ گیا اللذی اور اللتی صرف مذکر مونس کا فرق ہے وہ جو ٹھیک ہے اللذی نا اس کی جمع بیم پڑھ چکے ہیں نا انعمت انعمتا کیسی ون میں پڑھ لیا تھا آپ نے صورت الفاتحہ میں کیسے اشارہ کیا تھا انعمتا کا انعمتا کا وہاں پہ سامنے اشارہ ہو رہا تھا کہ آپ نے انعام کیا ہے اب اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں انعمتو تو اب ادھر اشارہ کر لیں انعمتو کا ٹھیک ہے نا کہ میں نے انعام کیا کلیر ہو گئی بات ٹھیک ہے وہاں پہ ہم نے کہا تھا کہ صورت الفاتحہ پڑھتے ہو اگر آپ نے انعمتو پڑھ دیا تو پھر وہ کفر والی بات آ جائے گی یاد ہے نا یہاں پہ انعمتو ہے اور یہی تلاوت کرتے ہوئے جو ہے وہ خیال لکھنے کی ضبورت ہوتی ہے کہ زبر پیش میں کتنا فرق ہو جاتا ہے آپ دیکھیں انعمتو میں نے انعام کیا علیکم تم تم سب پر ٹھیک ہے وا آفو وا اور آفو ٹھیک ہے نا یہ ابھی آج grammar جو ہم جائیں گے تو اس کی ڈیٹیل پڑھ لیں گے کہ تم سب پورا کرو ایفائے اہد اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے ویسے ٹھیک ہے وفا ہاں بالکل آفو کیا چیز ہے بی اہدی اہیدہ یہ تو ہم پڑھ چکے ہیں یعنی پڑھا ہوئے اچھا اہد اردو میں جو اہد کہتے ہیں یہ بھئی ہے ٹھیک ہے ابھی grammar میں ہم اس کی کردان بھی دیکھ لیں گے اہدی یعنی کہ میرا اہد یعنی کہ میرے ساتھ جو وعدہ کیا ہے اوفی میں پورا کروں گا کیا چیز بی اہدی کم ٹھیک ہے نا جو تمہارے ساتھ اہد ہے تمہارے ساتھ وعدہ کیا ہوا ہے وا ای یا یا وہاں پہ پڑھا تھا ہم نے ای یا کا کیا ترجمہ کیا تھا ہم نے تیری ہی تو ای یا یا کیا ہوگا میری بہت آسان ہے وہاں پہ ضمیر کا لگی ہوئی تھی یہاں پہ یہ لگ گئی ہے تو ای یا یا اور ملانے کے لیے پھر اس پہ زبر لگا دی گئی کیونکہ آگے ہم ملا کے پڑھیں گے تو اس لیے ای یا یا ٹھیک ہے نا اصل میں یہ یہ والی ہے زمیر ٹھیک ہو گیا فا ارحبو جمع ہے ٹھیک ہے نا اور پھر اس کے بعد جو نی آرہے ہیں اس کو بھی دیکھ لیں یہ کیونکہ آپ کے سلیبس میں نہیں ہے آج کے لیسن میں ہے نہیں میں ویسے اس لیے بتا رہا ہوں کہ آپ پڑھ چکے ہیں وہاں پہ لکم دینکم کے ساتھ ولیہ ڈی نی تھا نا ٹھیک ہے تو ہم نے کیا کہا تھا کہ عربوں کا کیا طریقہ ہوتا ہے اس یا کی جگہ زیر لگا دیتے ہیں اور یا گر جاتی ہے تو یہاں بھی یہ یہ فا ارحبو نی ہے توڑیں گے تو اصل میں اس کو ایسی لکھیں گے فا ارحبو اور نون بھی ہٹا دیں گے صرف یا لگ جائے گی زمیر والی ارحبو نی ہے یہ اصل میں ٹھیک ہے تو مجھی سے ڈر ہو یہ تھوڑا سا ایکسٹرہ بتا دیا ہے وہ اس کی وجہ یہ ہے کہ کچھ لوگ ایڈوانس والے بھی ہماری ک بیٹھے ہوئے ماشاءاللہ سے جنہوں نے چھے مہینے والے کورسز بھی کیے تھے شہریار صاحب بیٹھے ہوئے ہیں سامنے ماشاءاللہ سے اور کسی اور نہیں بتایا تھا کیوسی فائی والے یہ بیٹھے ہوئے ہیں آصف صاحب ہیں اور بھی کوئی ہے ناصر صاحب تو ٹیچرز میں سے ہیں نا میں تو اسٹوڈنٹس کی بات کر رہا ہوں تو اس آیت میں تین کاموں کے کرنے کا ذکر ہے اللہ کے حسانات کو یاد کرو سب سے پہلا یہ ہو گیا کہ تمہارا دل نرم ہو اور شکر کے طور پر تمہارے دل میں عبادت کرنے کا شوق پیدا ہو اس کی رحمتوں کو یاد کرو کہ اس نے تمہاری نسلوں میں انبیاء پیدا فرمائے اور انہیں کتابیں عطا فرمائی اور اب محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے پاس حق کا پیغام لے کر آئے ہیں اس پہلے پوائنٹ کے سلسلے میں جو حدیث یہاں پہ لارڈ صاحب میں ڈالی ہے اگین میں کہوں گا بہت آسان ہے مگر میں اس کے لئے ابزار ڈائم نہیں لگاؤں گا کوئی کلی میں اس کا ترجمہ پڑھ دیتا ہوں گی آپ نے گھر میں جاگے کتاب کھول کے عربی اور اردو پڑھنی ہے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ علیہ وسلم سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی بھی انسان کے قدم قیامت کے دن اس کے رب کے پاس سے نہیں ہٹیں گے یہاں تک کہ اس سے پانچ چیزوں کے بارے میں نہ پوچھ لیا جائے اس کی عمر کے بارے میں کہ اسے کہاں صرف کیا اس کی جوانی کے بارے میں کہ اسے کہاں کھپایا اور اس کے مال کے بارے میں یہ دیکھئے کہ یہ ان دو چیزوں کے بارے میں جو ہے نا ایک ایک بات پوچھی جائے گی کیونکہ یہ ہم خود نہیں لے سکتے ہیں یہ تو بائی ڈیفولٹ ہمیں دے دی جاتی ہے ٹھیک ہے پہلی چیز کیا آتی عمر اللہ تعالیٰ نے جتنی دینی ہے دینی ہے نا اسی طرح جوانی بھی اللہ تعالیٰ نے دیئے کچھ لوگوں کو جوانی سے پہلی اٹھا لیا اللہ تعالیٰ نے پھر مال کے بارے میں دو سوال آجیں گے کہ اسے کہاں سے کمائیا اور کس چیز میں خرچ کیا کیوں اس لیے کہ مال کمانے میں ہماری افرٹ شامل ہو گئی ہے ایک جائز نا جائز والی چوائی صلی اللہ تعالیٰ نے ہمیں دے دیئے تو اس لیے مال کے بارے میں دیکھئے گا کہ یہ دو سوال ہوں گے اس پر اس کے بعد پھر علم کے سلسلے میں کہ اس پر کہاں تک عمل کیا تو یہ پانچ جو علم یہ سارے علم شامل ہے قرآن بھی ہم نے پڑھا تو قرآن پہ کہاں تک عمل کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین پڑے ہم نے آدیس پڑھی تو اس پہ کہاں تک عمل کیا ٹھیک ہے جو بھی علم حاصل کیا ہم نے اس کے اوپر کہاں تک عمل کیا تو یہ پانچ چیزیں جو ہیں ترمیزی کی روایت ہے پانچ چیزوں کے بارے میں جب تک سوال نہیں سوال جواب ہو نہیں جائے گا اس وقت تک جان نہیں چھوٹے گی یہ بات اور آدیس میں بھی آتی ہے بہت کلیے رہی تو ہمیں اس کے لئے تیار رہنا چاہیے نہیں نہیں یہ من اینہ ہے کہاں سے اینہ کہاں من اینہ کہاں سے ہاں کہاں سے ایک تصابہ کمایا کسب کسب رزق اردون بھی استعمال ہوتا ہے اچھا اس طرح کی چیزیں کیونکہ ٹائم کلاس میں اتنا ہوتا نہیں کہ پانچ منٹ اس پر میں لگا دوں تو آپ لوگ خود دیکھ لیا کریں اگر کہیں پہ کچھ پرابلم ہو کسی بھی وقت مجھے فون کر لیں کوئی مسئلہ نہیں میں نے تو بتایا ہے آپ کو کہ کورس کے بارے میں اگر میں کئی بیزی ہوں گا کلاس میں ہوں گا تو میں بعد میں جواب دے دوں گا آپ کو پوٹس ایپ پہ آپ آڈیو بھیج دیں مجھے ٹیکس میسج بھیج دیں کال کر لیں کوئی مسئلہ نہیں دوسری چیز پہلی چیز نہیں دوسری چیز کیا ہوتی احد کو پورا کرو اور تیسری چیز کیا ہے صرف صرف اللہ علیٰ ہی سے ڈر ہے کیوں یہاں پر کیا گیا یا یا صرف مجھ ہی سے ڈرered نائی یہ نہیں کہ کسی اور سے بھی ڈر رہے ہیں مجھ سے بھی ڈر رہے ہیں کسی اور سے بھی ڈر رہے ہیں اور وہ کہوں گے سامنے ہے تو اس لئے پھر اس کی بات مان لی اللہ تعالیٰ کو بیشے کر دیا یہ نہیں ہو سکتا بات اوپر کس کی ہوگی اللہ اور اس کے رسول آیت نمبر اکتالیس اس کو بھی ہم پہلے سن لیں صدق اللہ العظیم اور تم ایمان لاؤ اس کتاب پر جو میں نے نازل کی وہ تصدیق کرنے والی ہے اس کتاب کی جو تمہارے پاس ہے اور نہ بن جاؤ تم سب سے پہلے انکار کرنے والے اس کے اور نہ بیج ڈالو میری آیات کو تھوڑی قیمت پر اور مجھی سے ڈرو لفظ ہی در جمعہ دیکھیں وَآمِنُو اچھا آمنا یؤمینو جو فیل ہے ابھی اس کورس میں ہم پڑھیں گے انشاءاللہ مگر لفظ ہم یہ پہلے آمنو پڑھ چکے ہیں کہاں پڑھاتا کیوسی ون میں پڑھاتا ٹھیک ہے نا کیوسی ٹو میں آیا تھا اچھا پڑھ لیا تو پھر تو پڑھ لیں مگر فیل فیل کی فیل کی گردان مگر اس کی ابھی تک نہیں کیا اس کورس میں کریں گے کیونکہ یہ مزید ان فی میں سے آتا ہے آمنا یؤمینو ایمان اس کورس میں پڑھنا ہے ہم نے تو آمینو جو ہے نا وہ اس کا اشارہ ہم اس طرح سے کریں گے کہ تم سب ایمان لاؤ آمنو وہ سب ایمان لائے یہ اشارہ ہے ٹھیک ہے نا آمنا وہ ایمان لائے آمنو وہ سب ایمان لائے اور آمن ایک کے لئے اور آمنو تم سب ایمان لاؤ کلیر ہو گیا یہ اس اشارہ سے اب مجھے اور مرک بتانے سے ضرورت نہیں ہے بی ما پر جو ٹھیک ہے نا انزلتو انزلتو بھی اس کورس میں ہم پڑھیں گے ٹھیک ہے نا جب ہم یہ اسلمہ یسلمو اسلمتو پڑھیں گے اسی طرح انزلہ ینزلو انزلتو یہ انشاءاللہ اس کورس میں ہم نے پڑھنا ہے کہ میں نے نازل کی جیسے انعمتو ابھی پیچھے آیا تھا نا بلکل اسی طرح ہے بلکل اسی طرح ہے یہ آپ دیکھ لیں ٹھیک ہے مصدقا مصدق تصدیق کرنے والی یہ بھی آج جو ہم فیل پڑھیں گے اس سے آ جائے گا صدقا يصدقو ٹھیک ہے نا مصدق آج کے فیلسپ کے پیٹرن پر ہے لی ما اس کی جو معاکم تمہارے ساتھ ہے و اور لا تکونو اشارہ کریں یہ کانا یہ کنو یہ پوری گردان آتی ہے لا تکونو ٹھیک ہے نا اس کو نہیں توڑنا ہے صحیح ہے لا تکونو یاد ہے نا اولا اول وہی اردو والا اول ہے پہلا کافرین کافرین اشارہ کریں جلدی سے چار اونگلیاں کیسے ہوگئیں ایک اونگلی سے یہ جو تین والا ہے نا تین والا یہ دینے والا ہم نے کہتا ہے کہ جیسے کوائن آپ پکڑ کر کے کسی کو دے رہے ہوتے ہیں تو ایسے تین اونگلیوں سے پکڑ کر دے رہے ہوتے ہیں تو کافر انکار کرنے والا بھی اس کا و لا تشترو جیسے ابھی یہاں پہ لا تکونو کیا تھا ویسی لا تشترو اور اشترا یشتری فیل ہم کیوسی ٹو میں پڑھ چکے ہیں ہمیں پتا ہے خرید و فروخت کے لیے استعمال ہوتا ہے تو لا تشترو مت پیچو اور یہ فیل میں نے بتایا تھا کہ خریدنے پیچنے دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے تو مت ٹریڈ کرو اگر میں صحیح اس میں کہوں تو بی آیاتی میری آیات اب آیات ہم نے پچھلے لیسن میں پڑھ لیا کہ کون کون سی آیات ہے آیاتی میری آیات سمن قلیل سمن غاقیمت ہاں اردو ہم بھی کہتے ہیں قلیل تھوڑا سا یہ ہم پڑھ چکے ہیں دونوں لفظ وہاں پہ آیا تھا فرہبون تو اگر یہاں پہ میں کہہ رہا ہوں وہ ایہا یا فتقون ہے تو کیسے توڑیں گے اس کو وا ایہا یا تو وہی والا آ گیا نا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد فا الگ ہو گیا اب آگے توڑیں اس کو پہلے آ رہا ہے اب پھر نی تو یہ یا لگی بھی ہے مگر زیر سے ہم پہچان رہے ہیں اس کو کہ گر گئی ہے فیلال مگر اصل میں ہم اس کو توڑیں گے تو ہم کہیں گے فا اتتکو نی ٹھیک ہو گیا کلیر ہے جرز ہاں اتتکو اتتکا یا اتتقی ابھی فیلم نے نہیں پڑھا ہے مگر یہ والا لفظ ہمیں آتا ہے ٹھیک ہے نا وَتتقو پڑھا گیا نا ہم نے اور تم سب ڈرو تم سب تقوی اختیار کرو تم سب پریزگاری اختیار کرو اس معنی میں آتا ہے یہ جو ڈر والے الفاظ ہیں نا خوف بیرس میں یہ بھی ہے یہ گیارہ ہیں یاد کر لیں کیسی نہیں اچھا آپ نے نہیں پڑھا تھا ہاں کسی تھیری میں ہم نے کیا تھا یہ چلیں وہاں پہ آئیں گے پھر تو کر لیں گے ٹھیک ہے یہ گیارہ ہیں اور سب کا تھوڑا سوڑا سا فرق ہے ٹھیک ہے نا اب جیسے یہ والا ڈر وہ خوف والا ڈر نہیں ہے یہ والا ڈر ہے ہاں بچنا یہ اس معنی میں آتا ہے ٹھیک ہے تو یہ متراد افاد جس کو کہا جاتا ہے انشاءاللہ آئیں گے وہاں پہ پڑھیں گے فکر کی بات نہیں ہے گیارہ ہیں یہ در کے لئے جو مختلف الفاظ استعمال ہوئے ہیں قرآن کریم میں تھوڑا تھوڑا سا مفہوم کا فرق ہے ان کا تو وہ انشاءاللہ ماں پہ پڑھیں گے یہاں پہ نہیں ابھی تو ابتداء ہے چار باتوں کا حکم دیا گیا ہے کیا قرآن پر ایمان لاؤ سب سے پہلے اس کا انکار کرنے والا نہ بنو تم تورات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے تعلق سے جان چکے ہو کہ تمہیں تو سب سے پہلے ان پر ان کے لائے وے پیغام پر ایمان لانا چاہیے جو کہتے ہیں نا کہ جو گھر والا ہوتا ہے ہم کہتے ہیں سب سے پہلے تو بھئی تمہیں اس پہ حمل کرنا چاہیے نا باہر والے تو بعد میں کریں گے جیسے انسٹیوشن میں ہم تو کہتے ہیں کہ بھئی تم تو انسٹیوشن کی ہو تم تو میری کلاس والے ہو پہلے تمہیں میں سکھا رہا ہوں یہ تو سب سے پہلے تمہیں آنی چاہیے یہاں پر اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہا کہ پہلے تم پر کتاب نازل ہوئی تھی تو تمہیں تو پہلے ہی مان لے آنے چاہیے پہچان تمہیں پتا ہے کہ نبی کیسا ہوتا ہے تمہیں پتا ہے کہ اللہ کا کلام کیسا ہوتا ہے باقیوں وہ تو نہیں پتا نا انہوں نے تو دیکھا ہی نہیں کبھی کسی نبی کو بھی نہیں دیکھا اور نہ کوئی کتاب آئی ان کے پاس تمہیں تو سب سے پہلے پہچان کے فوراں مان لینا چاہیے تھا تو یہ وہ علی بات آ رہی ہے تو اس لیے زیادہ ناراض گئے ان سے کہ تم پہچانتے بھی تھے پھر بھی تم نے انکار کیا اس کا تیسری کیا چیز ہے دنیا کے فائدے کی خاطر کمپرومائز نہ کیا کرو چوتھا کیا ہے صرف اور صرف اللہ ہی سے ڈر ہو تو یہ یہاں پر جو بات آ رہی تھی کہ انہوں نے دنیاوی تھوڑا سی خیمت کے لیے ہم بھی آج ہی کام کر رہے ہوتے ہیں ہمیں بھی دیکھنا ہے کہ ہم کہاں پہ یہ کام کر رہے ہیں کہ اللہ تعالی نے کچھ اور کہا ہے اور ہم کہتے ہیں کہ نہیں کیوں کہ یہاں سوسائیٹی میں ہے یہ آج کل کے حالات ہیں وغیرہ وغیرہ ہر طرح کی لوجک نکال کے اللہ کے قانون کو پیچھے اللہ کے حکم کو پیچھے تو یہ وہی والی بات ہے میں کہا کہ نہیں بہت معمولی قیمت پر بیچ رہے ہو تمہیں الحمدلہ یہ والی آیت مکمل ہو گئی آج کلیسن کی جو آخری آیت ہے اس کو بھی ہم سن لیں پہر آگے چلتے ہیں اور مت ملایا کرو حق کو باطل کے ساتھ اور مت چھپاؤ حق کو حالانکہ تم اسے جانتے ہو لفظی ترجمہ دیکھیں و اور ہو گیا لَا تَلْبِسُ ٹھیک ہے لَبِسَ يَلْبِسُ یہ آج گرائمر میں جب ہم جائیں گے تو اس کی شارٹ والی کردان بھی کر لیں گے ملانا کیا چیز الحق بالباطل حق اور باطل یہ دونوں میں پتا ہے کہ ان کو آپس سے ملانا نہیں ہے وَا تَكْتُمُ اب یہ اصل میں کیا ہے لَا تَلْبِسُ جو تھا یہاں پر بھی وہی لَا تَكْتُمُ ہے ٹھیک ہے نا اسی لئے دیکھیں بریکٹ میں مت لکھا ہوا ہے یہاں پر ویسے ہم دیکھیں گے تو ہمیں نظر تو نہیں آرہا ہے نا مگر یہ جو وَا لگی گی نا اس کا مطلب جو پیچھے والا جو عمل تھا وہی عمل یہاں بھی چل رہا ہے ورنہ پیچان کیسے کہہ سکتے ہیں نا کہ نہیں بھی آپ غلط کہہ رہے ہیں تو پھر تَكْتُمُ نا ہونا چاہیے تھا قَتَمَ يَكْتُمُ سے تَكْتُمُ اور اس کی جمع تَكْتُمُ نون نہیں ہے اس کا مطلب یہ یہ ہے کہ پھر یہ لا یہ والا اشارہ ہم کریں گے ہاں تو کنفرم ہو گیا کہ یہ مت صحیح لکھا ہوا ہے یہاں پہ کہ لال تھی یہاں پہ جو نظر نہیں آرہی ہے پریکٹیکل ہی ہے کیا چیز کس کو ہم نہیں چھپانا ہے قَتَمَان ہم پڑھ چکے ہیں نا کیسی ٹو میں ہم نے یہ فیل پڑھا ہے قَتَمَ یَكْتُمُ باب نصرہ سے ٹھیک ہے نا قَتَمَان الْحَقَّ جس چیز کو نہیں چھپانا ہے وہ حق اس لئے زبر آرہا ہے مفہول آگیا نا وَا اَنْتُمْ تَعْلَمُونَ اچھا یہ بھی ایک دیکھ لیں حالانکہ یہاں پہ ترجمہ کیوں ہوا ہے اس لئے کہ یہ واؤ جو ہے نا یہ اور والی نہیں ہے یہ واؤ جو ہے یہ وہ والی ہے جو حال کو بتا رہی ہوتی ہے کہ تم جانتے بوچھتے اس کو چھپا رہے ہو اس حال میں کہ تمہیں پتا ہے یہ بات یہ اس طریقے سے ہوتا ہے تو اس لئے ترجمہ میں حالانکہ تم اسے جانتے ہو یہ عربی میں قرآن کریم پڑھتے ہوئے کئی جگہ آئے گا ہم کہیں گے یہ واو حال والی ہے یا اس حال میں کہ ترجمہ بھی کر دیں گے اس حال میں کہ تم جانتے ہو تو اس کو بھی نوٹ کر لیں آج کہ یہ اس طرح کی چیز آئے گی جس کو ہم کہیں گے یہ اس حال میں تَعْلَمُونَ تو ہمیں آتا ہے فوراں اشارہ کر دیں تو پڑا چل جائے گا تَعْلَمُونَ نیچے تو ہو ہی نہیں سکتا ہے ہوگا تو اوپر ٹھیک ہے نا میں نے کیا بتایا تھا عیلیمہ فیل ہے نا اس کا ٹھیک ہے تو شروع میں تَعْلَمُونَ آگئی اس کا شروع میں تبدیلی آ رہی ہے تو ہاتھ تو ادھر ادھر میں سوچ سکتا ہے بندہ مگر نیچے اوپر میں نہیں سوچنے چاہیے ٹھیک ہے نا اس آیت میں دو کاموں سے روکا گیا ہے بنی اسرائیل کی علماء ہوتا اور وہ تورات میں بیان کی گئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کچھ علامتیں دیکھتا تو وہ اس حق کے ساتھ باطل کو ملا کر اسے شک میں ڈال دیتا ایسے آج بھی ہم کرتے ہیں کوئی چیز بلکل کلیر ہوتی ہے مگر کوئی اس کو کسی طریقے سے کوئی لوجک لگا کر کے وہ اس کو ڈاؤٹ میں ڈالی دیکھا گیا ہو سکتا ہے ایسا نہ ہو اگر کسی کی تورات کا بلکل علم نہ ہوتا تو وہ تورات میں بیان کرتا ہے پیشگوئیوں کو اس سے بلکل چھپا کر رکھتے اور اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کچھ نہ بتاتے اچھا یہ کام بھی دیکھیں جو آج ہمارے ہیں ہو رہے ہیں قرآن چھپا کر رکھا جائے آپ سے یہود بھی یہ کام کرتے تھے ایک خاص طبقہ تھا جو کتاب پڑھ سکتا تھا باقی لوگوں کو الاؤڈ ہی نہیں تھا کہ کتاب ٹیچ کریں گے وہ اور پھر وہ اپنی مرضی سے جو بتانا چاہتے تھے آج بھی آپ کو ایسے لوگ ملے گے جو کہیں گے نہیں آپ خود سے قرآن نہیں پڑھیں گے اگر پڑھنا ہے تو ہمارے مفتی صاحب سے آگے پڑھئے گا ٹھیک تو یہ وہی وجہ ہے کہ پھر وہ آپ کو ایسے سمجھائیں گے کہ جو بس ٹھیک ہے نا جو چیز چھپا نہیں ہوگی وہ چھپا دیں گے جس چیز کو ڈاؤٹ میں ڈالنا ہوگا اس کو ڈاؤٹ میں ڈال دیں گے تو کبھی مت پریشان ہو الحمدللہ اللہ تعالی نے ہماری آنکھیں اتنی تو کھولی ہیں کہ ہم قرآن سیکھنے کے لئے آگئے ہیں تو بس دعا کریں گے لگے رہے ہیں اس میں بس کمی بیشی ہوتی رہتی ہے کوئی بات نہیں ہے ٹھیک ہے بھاگنا نہیں ہے بس چلتے رہیں ترجمہ ان تینوں آیات کے ایک دفعہ پھر ہم پڑھ لیتے ہیں اے بنی اسرائیل تم یاد کرو میری نعمت کو جو میں نے انعام کی تم پر اور تم پورا کرو میرا وعدہ میں پورا کروں گا تمہارے ساتھ کیاوا وعدہ اور مجھی سے ڈرو اور تم ایمان لاؤ اس کتاب پر جو میں نے نازل کی وہ تصدیق کرنے والی اس کتاب کی وہ تمہارے پاس ہے اور نہ بن جاؤ تم سب سے پہلے انکار کرنے والے اس کے اور نہ بیج جالو میری آیات کو تھوڑی قیمت پر مجھی سے ڈرو اور مت ملایا کرو حق کو باطل کے ساتھ اور مت چھپاؤ حق کو اس حال میں کہ تم اس کو جانتے ہو اسباق اگرچہ ان آیات ہیں بنی اسرائیل سے خطاب ہے لیکن ان میں ہمارے لیے بھی بہت اہم پیغام ہے یہ بات تو بالکل کلیر ہونی چاہیے اللہ تعالیٰ نے ہم پر جو بے شمار احسانات کیے ان کو یاد کی دیئے خاص طور پر قرآن اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسی نعمت کو کہ بنی اسرائیل کو یہی پرابلم تھی کہ کتاب بھی ان کی چینج ہو چکی تھی اور پتہ ہی نہیں تھا کہ آخری نبی کب آئے گا ہمارے اوپر یہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا کرم ہے کہ تو کتاب انٹیکٹ ہمارے پاس ہے ہمیں یہ مسئلہ نہیں کہ اصل میں پتہ نہیں کیا پیغام تھا اصل پیغام اصلی حالت میں آج تک ہمارے پاس موجود ہے اور یہ بھی بتا دیا کہ اب دوسرا نبی نہیں آئے گا جو شریعت ہے وہ شریعت قیامت تک وہی رہے گی یہ بھی بہت بڑی نعمت ہے اگر یہ ہوتا کہ نہیں اچھا اب پھلا نبی آئیں گے تو اب تم نے یہ کرنا ایسے بنی اسرائیل کو آ گیا تھا عیسیٰ اسلام آئیں گے تو یہ ہوگا تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم آئیں گے تو یہ ہوگا وہ آج بھی انتظار کر رہے ہیں کنفیجن میں کہ پتہ نہیں آخری نبی آئے گا ایسی ہے نا ہمارے اوپر بہت بڑا احسان ہے اللہ تعالیٰ کا یہ چھوٹی بات نہیں ہے بہت بڑی بات ہے اللہ کے عہد کو یاد رکھئے کہ صرف اسی کی عبادت اور اطاعت کرنی ہے اس کے رسولوں کی پیروی کرنی ہے ان کے پیغام کو پھیلانا ہے صرف اللہ کی خوف دل میں رہے نہ کہ معاشرے کا یا کلچر کا یا پھر لوگوں کا یا کسی اور کا یہ ایک بہت بڑا خدا بنا لیتے ہیں ہم سوسائیٹی کو خاندان ہماری روایات برادری کلچر بتا رہا ہوں یہ سب خدا ہیں ٹھیک ہے نا انکار کرنا قرآن میں اللہ تعالیٰ نے بتا دیا ہے کہ یہ آپ کر نہیں سکتے ہیں اور کریں گے تو پھر ہم میں اور ان میں کوئی فرق نہیں ہے قرآن کے حقوق قدا کیجئے اللہ کے حقوق مقاولے میں کسی کے ساتھ کسی بھی قسم کا کوئی کمپرمائز نہیں ہونا ہے ٹھیک ہے حق کو باطل کے ساتھ یہ سچ کے جھوٹ کے ساتھ نہ ملائیے اور نہ ہی حق کو چھپائیے یہ تھے اسباق جو ہمارے لئے اور بہت اہم سبق ہیں آج کے اس لیسن کے جب آپ ریوائز کریں گے تو ضرور دیکھیں گے کہاں کہاں ہم سے لغزش ہو رہی ہے کہاں کہاں ہمیں اپنے آپ پر ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے دعا کریں اللہم عینی علی ذکریکا و شکریکا و حسنی عبادت یہ دعا تو سب کو یاد ہو گئی ہوئی کیونکہ ہم نے کیسی بہن میں پڑھی ہوئی تھی یہ والی دعا ٹھیک ہے نا اور امید ہے کہ آپ سب لوگ پڑھتے ہوں گے اب نماز کے بعد پلان کیا بنائے سے انشاءاللہ ہر مہینے میں دعوت کے موضوع پر کم از کم ایک چھوٹا ویڈیو دیکھوں گا یا کوئی مضبون پڑھوں گا تاکہ میں دوسروں کے سامنے اسلام کی صحیح تصویر پیش کر سکوں یہ بھی پلان بنا سکتے ہیں آپ سیرت کی کتاب پڑھیں یہ پلان بنا سکتے ہیں آپ تاکہ ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سنت ہے اس کی صحیح پیروی کرنے کا شوق بھی ہو اور پتہ بھی ہو کہ کیسے کرنی ہے اسماع افعال جو آج پڑھیں ہم نے سب سے پہلے نعمتی تو کیا تھا وہ نعمت تھا اور اس کی جمع کیا بنے گی نعم قلیل اس کا انٹونیم انہوں نے بتا دیا ہے کسیر اس سے پاس اللہ کا قلیل جو ہے وہ کم ہے اور کسیر جو ہے وہ زیادہ ہے یہ بھی ایک طریقہ ہوتا ہے عربی جو ہم سیکھتے تھے تو ہمارے جو لٹریچر کے استاد تھے نا وہ میننگ اکثر کہ نہیں بتاتے تھے لفظ آتا تھا وہ کلاس میں کسی پوچھتے تھے ما مزادوہ اس کا انٹونیم کیا ہے اس کا اپوزٹ کیا ہے تو اگر اس نے صحیح بتا دیا اس کا مطلب اس کو پتا ہے یہ بھی ایک سیکھنے کا طریقہ ہے اسکرو ہم نے کر لیا تھا زکرہ یا اسکرو جلدے چھے چاہبیاں کر دیں سوارٹھ ہو رہے ہیں ساڑھے آٹھ میں لیسن ختم کرنا ہے اچھے زکرہ سے شروع کریں گے یزکرو خسکر زاکرن مذکورن ذکر رہیبا یرحبو باب سمیہ ہے ارحب وہاں پہ ہم نے پڑھاتا ہے اس کی جمع ارحبو ہے رہیبن مرہوبن اور وہ بھی اسی کی ایک ڈیرائیڈ فارم ہے بلکل اسی کی ڈیرائیڈ فارم ہے چھوڑ دینا ڈر کے چھوڑ دینا وہ جو ہے نا کہ اللہ تعالیٰ کے خوف سے دنیا کو چھوڑ دینا وہ یہ والی چیز آتی ہے تو ہے اسی سے ریلیٹیڈ اگر ہاں اس کا روٹ اس کا روٹ چاہیے ہوگا تو آپ مجھے بتائیں کہ میں دے دوں گا وَلَا تَلْبِسُ لَبَسَ يَلْبِسُ اچھا اس وقت میں نے شاید غلط کہہ دیا تھا لبیسا میں نے کہہ دیا تھا باب سمیہ سے نہیں ہے باب درابہ سے لباسا يَلْبِسُ ٹھیک ہے نا باب درابہ ہے البس لابسن ملبوسن اور لبسن باب درابہ سے اس کو یاد رکھئے گا قطمہ یک توم تو ہم کیسی ٹو میں پڑھ چکے ہیں جلدی سے چھے چاویے اشارہ کرنے کتاما کتمان نہیں نہیں اصل وہ نہیں ہے مطلب ایک روڈ جو ہوتا ہے نا اس کے پر دو تین میننگ نہیں کر لے ہوتے ہیں تو وہ بھی اسی وہ بھی اسی سے آ رہا ہوتا ہے ٹھیک ہے نا ہاں جی ہاں ہاں تو کرتے ہیں نا بلکل تو روڈ بھائی ہے اس کا جلدی سے کر لیں چھے چاویے اچھا یہ جو لوگ آن لائن ہیں ہمارے ساتھ پلیز آپ لوگ بھی ساتھ ساتھ کریں کیونکہ میں نے دیکھا یہ چھے چاویے کے اشارے تو بلکل ہی کمزور ہیں جن لوگوں کے ساتھ ہمارے انٹریکشن ہوا ابھی ٹیسٹ میں گردانوں کے اس میں تو پلیز جو لوگ آن لائن ہیں وہ بھی نوٹ کریں کہ آپ نے یہ چھے چاویوں کے اشارے پورے اسی طریقے سے کرنے ہیں ٹھیک ہے تکونو میں نے کہا تھا نہیں کہ یہ لا تکونو ہے یہ تو کانا یکونو گردانم نے کی بھی جلدی سے اشارہ کر لیں ہاں ڈیش اور کون ٹھیک ہے الحمدللہ یہ والا پورشن ہمارا کمپلیٹ ہو گیا ہے اور اب ہم آئیں گے گرائمر کی طرف مزید ان فی ہم نے کہا تھا ہم نے سب سے پہلا فیل کون سا پڑھنا ہے فا این لام سے ہم نے کہا تھا فا ایلا تو فا این لام کی جگہ ہم کیا کر رہے ہیں این لام میم لے آتے ہیں تو ٹھیک ہے اور یہ اس فیل سے ہم پہلے ہی فیملی آ رہے ہیں بیالیس مرتبہ قرآن کریم میں آیا ہوا ہے اب دیکھیں اس پیٹرن پہ جو ہم نے کہا ایک نیا باب ہم پڑھنا ہے اس کا نام تفعیل ہے ابھی میں بتاؤں گا آگے جا کر کے آپ کو اس پیٹرن پہ قرآن کریم میں کتنے فیل آ رہے ہیں دیکھ رہے ہیں آپ سب سے زیادہ تو قذبہ اور نزلہ آیا ہے نزلہ یہاں لکھا ہے دیکھیں بشرا بینا سورا نبا آبی اسی کا ہے صدقہ آج بھی آیا تھا تصدیق کرنے والا قدما حرما بدلا تحرا اور ہاں جو بہت کومن آئیں گے آپ دیکھیں گے تو اس لئے بہت ضروری ہے کہ اس باب کو آپ بہت اچھا سیکھ لیں بہت آسان ہے آپ دیکھئے کہ ابھی ہم جب کریں گے نا تو یہ ماضی مظاہریں اور اس کا مصدر تو اتنا آسان ہو جاتا ہے جو آپ کو پتہ ہی ہوتا ہے قذبہ یو قذبہ اسے تقزیب بن جائے گا نزلہ یونزلہ سے تنزیل بن جائے گا سبہ یو سبیو سے تسبیح بن جائے گا صدقہ یو صدقہ تصدیق بن جائے گا یہ سارے جو ہیں نا اتنے آسان ہیں کہ آپ کہیں گے یہ تو کردو میں زیادہ تر استعمال ہوتے ہیں یہ تو بہت امپورٹنٹ ہے یہ جی بہت بہت زیادہ بہت زیادہ بلکت تو یہ اب ہم نے کیو سی وان اور ٹو میں جو ہے نا تین حروف والے کر لیے صحیح والے بھی کر لیے کمزور والے بھی کر لیے حمزہ والے بھی کر لیے شد والے بھی کر لیے اب ہم ماشاءاللہ سے ترقی کر کے اضافی والوں میں آگئے ہیں الحمدللہ تو جس طرح بریکس سے پہلے میں نے بتایا تھا کہ علیمہ سے علمہ اور سلیمہ سے اسلامہ اسلامہ نیکسٹ ویک والے میں آج نہیں پڑھ گئے ہم آج ہم صرف علیمہ سے علمہ پڑھیں گے یعنی کہ ایک تشدید بڑھ گئی ہے ایک حرف اور بڑھ گیا ہے خالیس میں اس لیے اب اس کو مزید فیک آ گیا ہے یہ پانچ میں بریکس سے پہلے کر چکا ہوں اس لیے ابھی اس کو ریپیٹ نہیں کروں گا یا آپ لوگ اپنے ٹائم میں اس کو ریپیٹ کر لیے گا کیونکہ یہ تو اب ہم نے ہر ہفتے ایک ایک پڑھتے رہنا ہے نیکسٹ فائی ویکس تک انشاءاللہ تو علمہ اس نے سکھایا ہم نے کہا تھا تعلمہ اس نے سیکھا اور علمہ کیا ہے اس نے سکھایا تو علیمہ اس نے جانا تھا ٹھیک ہے نا علمہ اس نے سکھایا ٹھیک ہو گیا اور یہ ہم کیوسی تمہیں بھی پڑھ چکے ہیں علمہ کیوسی ون میں بھی پڑھ لیا تھا ہم نے یہاں پہ کیوسی ون میں پڑھا تھا علمہو اور یہاں پڑھا وعلمہ آدم الاسماء کلہا ٹھیک ہے اچھا جیسے فائلہ کی گردان ہم نے کیسے بلکل ویسے ہی کریں گے صرف شد ایک پڑھتا جائے گا جیسے ہم نے فائلہ فائلو فائلتا کیا تھا نا اسی طرح سے آپ دیکھئے گا کہ جب علمہ کریں گے تو ایک شد بڑھتی جائے گی ٹھیک ہے اچھا یہاں پہ میں کیونکہ اشارے میں نے دیکھا لوگوں کے کمزور ہیں تو اب میں سکرین شیئر جو ہے نا میں تھوڑے دری کے لیے ختم کر رہا ہوں تاکہ آپ لوگ ویڈیو جو ہے وہ صحیح طریقے سے دیکھ سکیں آن لائن والے لوگ کیونکہ آن لائن میں میں دیکھا لوگوں کے اشارے جو ہیں وہ بہت کمزور ہیں تو اب آپ نے اشارے آن لائن والوں نے بھی ویڈیو جو ہے وہ بڑی کر کے اشارے دیکھنے تاکہ اشارے آپ کے ٹھیک ہو جائیں بہت سارے لوگوں کے ابھی گردان ٹیسٹ میں ہمیں پتا چلا کہ آن لائن والوں کے اشارے ٹھیک نہیں اور آپ لوگوں نے بھی آ کے یہاں پہ اشارے کرنے تو آپ دیکھ لیں کہ اشارے ٹھیک ہونے چاہیے ڈیریکشن بھی اگر میں ایسے کھڑا ہوں تو میں سامنے اشارہ کروں گا اور سائیڈ میں اشارہ کروں کا یہ چیزیں بھی ٹھیک ہونے چاہیے پھر یہ لیول فیلمازی کا اور یہ والا لیول فیلم مزارے کا جو کیسی ون میں ہم نے کرایا تھا اس میں غلطی بازوں یہاں درمیان میں آ جاتے ہیں تو پھر وہ سمجھ نہیں آتی کہ اب یہاں آنا ہے کہ یہاں آنا ہے تو ہی طرح آ جاتے ہیں یہ اس طرح کی چیزیں جو ہیں نا ان کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے فائل میں یہ تین اونگلیوں سے کریں گے تو آسانی رہے گی ورنہ بات ہوگا چار اونگلی ایسے کھل جاتی ہیں پھر وہ اشارہ ہی کلت ہو جاتا ہے تو یہ چیزیں جو نا یہ دیکھنی ہے جیسے دے رہے ہوتا ہے نا کوئی چیز تین اونگلی ہیں ایسے کریں گے نا تو کلیر ہے کہ وہ چار سے پھر بچ جائیں گے آپ چار ایسے کرتے ہیں نا ایسے کرتے ہیں لگتا ہے چار اونگلی ہیں نہیں تین اس طرح سے پکڑ کے کوئی چیز دے رہے ہیں فیل ماضی کے پہلے چھے سی قیم دیکھ لیں اللہ ما اس نے سکھایا یہ تو بات ہم نے کیسی ون سے کی ہوئی ہے کہ جی اس کے اندر کام جو فیل ہم عربی میں بولتے ہیں اس کے اندر اس فیل کو کرنے والا یعنی فائل جو ہے وہ چھپاوا ہوتا ہے اس لیے اردو ترجمہ جب بھی کریں گے تو اس کو ظاہر کر دیا جائے گا اللہ ما اس نے سکھایا ٹھیک ہے اللہ ما اس نے سکھایا لیول یہ والا رکھیں تاکہ کلیر رہے ہمیں فیل ماضی کا علمو ان سب نے سکھایا علمتا انتا والا تا اس میں آ رہا ہے آپ نے سکھایا ٹھیک ہے علمتو میں نے سکھایا علمتم آپ سب نے سکھایا علمنا ہم سب نے سکھایا ترجمہ کے ساتھ ہو گیا کلیر اب ڈیرٹ بیگر ترجمہ کر لیں علمو علمتا علمتو علمتم علمنا ایک دفعہ میں اشارہ کروں گا آپ سب نے بولنا ہے ایک منٹ اشارہ کرنا ضرور ہے ایسے بولیں گے بگر اشارہ کے تو پھر کنزین ہو جائے گی دوبارہ شروع کر رہا ہوں میں سب لوگ ایک ساتھ بولیں اور اشارہ کے ساتھ کریں تاکہ پکا ہو جائے چلیں ماشاءاللہ یہ فیل مزارے بھی کر لیں پھر میں آپ لوگوں کو بلاؤں گا فیل مزارے میں جس طرح ہم نے پڑھا ہے کہ شروع میں تبدیلی آتی ہے تو وہاں پہ ہم نے علمہ کے بعد تا تو یہ سب آ رہا تھا نا یہاں پہ یا تا شروع میں آ رہی ہوگی ٹھیک ہے تو جیسے فعالہ میں ہم نے کیا تھا نا فعالہ سے یفعلو تو شروع میں یا آ رہی تھی یہاں پر بھی بالکل ویسے ہی ہے صرف فرق کیا رہا ہے یہاں پہ پیش آ جائے گی بس یہ یاد رکھنا ہے آپ میں اب یہاں پہ یہاں پہ زبر نہیں آ رہی ہے یہاں پہ کیا پر پیش آ جائے گی ٹھیک ہے نا تو یعلمو یعلمونا پہلے ایک دفعہ ترجمہ کے ساتھ کر لیں یعلمو وہ سکھاتا ہے یا سکھائے گا بھی ہو سکتا ہے مگر ہم سکھاتا ہے کے ساتھ کریں گے یعلمونا وہ سب سکھاتے ہیں تو علمو آپ سکھاتے ہیں اعلیمو میں سکھاتا ہوں آپ سب سکھاتے ہیں نا علیمو ہم سکھاتے ہیں اب بگر ترجمہ کریں گے ہم یعلمو یعلمونا تو علیمو اعلیمو نا علیمو کلیر ہو گیا ایک دفعہ میں اشارہ کروں گا آپ سب بولیں گے اشارے کے ساتھ ایک دفعہ کریں گے جو لوگ آن لائن ہیں وہ پلیز ساتھ پریکٹس کریں ماشاءاللہ اب جو آپ نے دیکھا تھا کہ عمر بنانے کا طریقہ جو سلاسی مجرد یعنی کہ تین حروف آلو میں سیکھا تھا وہی طریقہ یہاں پر بھی ہے کوئی خاص فرق نہیں ہے ایک آج جگہ فرق آئے گا وہ میں آپ کو بتا دوں مگر ان جنرل طریقہ وہی رہے جیسے علمہ سے یعلمو اور اس کے بعد تعلیمو بناتا تو تعلیمو کا تا جو ہے وہ ہم گرا دیں گے ٹھیک ہے نا اور آخر میں پیش جو ہے اس کو جذب بنا دیں گے اگر پڑھ سکتے ہیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے شروع میں حمزہ بھی لگانے کی ضرورت نہیں ہے ٹھیک ہے علم کیسے اشارہ ہوگا علم اور جمع ہو جائے گا علمو سکھا سکھاؤ یہ جو ڈاکٹر صاحب کی سلائڈوں میں qc1 سے آپ دیکھتے آ رہے ہیں نا علم یا علمو جمع کے لیے ڈاکٹر صاحب یوز کرتے ہیں نا یہ وہی ہے علم ایک اور علمو تم سب جب منع کرنا ہوگا تو ہم کیا کریں گے لا تو علم تاز سے چلے نا ہم تو لا تو علم اور جمع ہو جائے گی لا تو علمو تم سب مت سکھاؤ ٹھیک ہے یہ فعل عمر کی چابی ہے ٹیکٹس کرلیں اس کی علم سکھا علمو سکھاؤ لا تو علم مت سکھا اچھا یہ بھی دیکھیں نفی کے بھی کچھ لوگ اشارے اس طرح کر رہے ہوتے ہیں اس طرح نہیں کرنا یہ کلوز کریں یہاں پہ لے کر کے آئے اور یہاں سے کھول دیں بس ٹھیک ہے نا لا تو علم اب چار انگلیوں کے ساتھ کریں گے لا تو علمو کلیر ہو گیا اب جو میں نے کہا تھا دو باتیں بتاؤں گا آپ کو مزید ان فی کے بارے میں ایک تو اس وقت بتا دی تھی میں نے اب دوسری بات بتا رہا ہوں آپ کو اس کے اندر بہت آسان ہے فائل اور مفہول اتنا آسان ہے شروع میں میم کی اوپر پیش لگا دیں فائل زیر کے ساتھ ہو جائے گا ٹھیک ہے نا اور جو مفہول ہوگا وہ زبر کے ساتھ ہوگا دیکھیں کیسے ہوتا ہے علمہ سے شروع میں میم پیش لگایا معلم زیر پہلے سے تھا میں لگانے کی ضرورت نہیں پڑی تو معلم سکھانے والا اردو میں بھی سمارا تھا معلم جو تعلیم دے رہا تھا معلم سکھانے والا تو بس معلم سکھانے والا جس کو سکھایا گیا معلم ٹھیک ہے کلیر ہو گیا آسان ہے گوڈ تو یہ طریقہ ہے دیکھیں فائل مفہول مزید ان فی میں اب جتنے ہم پڑھیں گے نا فائل مفہول کسی طرح پڑھیں گے تو اب کتنی آسانی ہوگی دیکھیں فائل مفہول مزدر ان سب کے فارمولے آپ کے پاس ہیں اب کچھ پریشانی کی بات نہیں کہ کیا ہوگا ٹھیک ہے یہ میں کہہ رہا تھا کہ اس کی گردانے یو سی ٹو میں جو آپ نے گردانے کی ہیں اس سے بہت آسان ہیں الحمدللہ بس آپ تھوڑی سی پیکٹس کرنی ہے اس کی معلم سکھانے والا معلم جس کو سکھایا گیا اور پھر اس کے بعد تعلیم یہ مزدر کا اشارہ بھی دیکھ لیں کچھ لوگ ایسے ایسے کر رہے ہوتے ہیں نہیں ٹھیک ہے نا اس طریقے سے ٹھیک ہے تعلیم اب تعلیم جو ہے نا وہ فائل نام سے اگر میں اس کو لکھوں گا تو لکھوں گا میں تفعیل ٹھیک ہے نا ایسے ہی ہے تو یہ اس کے باب کا نام ہے اس کو نوٹ کر لیں یہ آپ کے سلیبس میں نہیں ہے مگر ہم شروع سے اس لیے بتا دیتے ہیں آپ کو کہ آگے جا کر کہ آپ نے جب عربی میں مزید آگے پڑھنا ہے تو اس وقت کنفیجن نہ ہو یہ آپ کو پسل جائے اس باب کا نام تفعیل ہے ٹھیک ہے نا تفعیل باب کا نام کیا ہے ہاں تافعین یا لام تفعیل اب اس کے جتنے بھی مصدر بنیں گے نا وہ سب ایسی بنیں گے تعلیم تقزیب تصویر تدبیر تقدیر بناتے جائیں آپ جتنے اردو میں سمال ہو رہے ہیں سب تشدید بھی ہے بالکل ٹھیک ہے نا چلے تو یہ تعلیم کے نیچے دیکھیں یہ تفعیل لکھ دیا یہ وزن جو ہے نا یہ اس کے سارے مصدر اسی وطن پہ آئیں گے اب مصدر کی پریشانی ختم یہی میں نے کہا تھا دو آسانیاں ہیں آپ کو اس کی گردان میں مصدر سارے اسی وطن پہ تفعیل کے وطن پہ ہوں گے اور فائل مفعول جو ہے میم پیش زیر کے ساتھ گیا زبر کے ساتھ ٹھیک ہے زیر نیچے جا رہا ہے زیر اوپر ہے زبر ٹھیک ہے کلیر ہو گیا چلے تو آئیے اس کی پریکٹس کر لیتے ہیں اس کی معلم سکھانے والا معلم جس کو سکھایا گیا تعلیم ٹھیک ہے ہاں سکھانا ہوگا نا سیکھنا نہیں ہوگا سیکھنا تو وہ تو ہم نے تعلمہ پڑھا وہ آگے آئے گا وہ چار پانچ ہفتوں کے بعد آئے گا ٹھیک ہے نا چلے سکھانا ہو گیا اچھا اب مونس کے بھی سیکھے دیکھ لیں اس کی اسی طرح پریکٹس کرنی ہے اسے وہاں پہ ہم کرتے ہوا فعالا ہی فعالت یاد ہے نا ہوا فعالا ہی فعالت تو یہاں پہ کیا ہوگا ہوا علمہ علمہ ہی علمت بس تا جذم کے ساتھ لگا دیں آخر میں باقی وئی ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے اور اسی طرح یعلم تھا نا تو ہوا یعلم ہی تعلیم اور یہ وہی والا ہے تعلیم جو ہم نے سامنے اشارہ کیا جس کا یہاں پہ انتہ تعلیم تھا یہاں پہ ہیا تعلیم آگیا بس یہی فرق ہے خالی تو یہ مونس کے بھی سیکھے ہو گئے اب آپ کی یہ گردان جو ہے اس کا ٹیبل جو ہے وہ پورا ہو گیا ہے اب ہم اس کو ایک دفعہ شروع سے آخر تک کرتے ہیں پریکٹس کریں گے انشاءاللہ میں نے کہا تھا آج ہم نے انٹرڈکشن کی ہے تھوڑا سا ٹائم زیادہ ہے تو میں پانچ منٹ اور لیتا ہوں اس کے بعد میں لسن بھی کمل کر لیں گے انشاءاللہ اور ہومورک آپ لوگوں نے لے کر کے جانا ہے یاد سے رکھے ہوئے میرے پاس یہاں پر ٹھیک ہے نا بلکہ ناصر صاحب یا لے ہی لیں ابھی پھر دے دیجئے گا ٹھیک ہے چلے آئیں پریکٹس کریں پہلے پریکٹس کرتے ہیں ابھی نہیں باڑھنا ہے ٹھیک ہے وہ لوگ ہومورک لینے میں لگ جاتے ہیں پھر پریکٹس نہیں ہوتی ہے چلے اللہ علموں علمت troubling علم معلم معلم تعليم ہوا علما ہی علمت ہوا یعلم ایک انگلی ہوا یعلم ہی تعلم حسن اب میں اشارہ کروں گی دفعہ آپ سب لوگ بولیں گے ایک ساتھ بولنا ہے دوبارہ سے بہت تیز جا رہے ہیں آپ لوگ اتنا تیز نہیں جائیں آن لائن بھی جو لوگ ہیں ان کو ویڈیو تھوڑی سلو آتی ہے ان کو بھی ساتھ چلنے دیں مجھ سے پہلے آپ بولنا شروع کر دیتا ہے میرے پیشن ہوتا کہ میں جلدی سے چھارہ کر دوں تو ایسا نہیں کریں میرے پیچھے آپ نے کرنا ہے دوبارہ سے مجھ سے پہلے نہیں بولنا ہے میں کہہ رہا ہوں آپ کیوں مجھ سے پہلے بولنا ہے ساتھ لے کے چلے نا بہت سارے لوگ جتنے لوگ یہاں کلاس ہیں بیٹھے نا ان سے زیادہ لوگ گھر پہ ہیں چلیں دوبارہ سے کریں ماشاءاللہ ماشاءاللہ ایک دفعہ اور کریں گے بغیر بریک کیے اور سب نے ایک ساتھ کرنا ہے وقفہ دیکھے کرنا ہے آئیے 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 ہاں آئیے ایک انگلی پہلی دفعہ میں ایک کو منہ کر رہے ہیں دوسری دفعہ میں سب کو منہ کر رہے ہیں تو پہلی دفعہ میں ایک انگلی جائے گی دوسری دفعہ میں چار انگلیاں جائیں گی دوبارہ سے کریں ایک منٹ ایک منٹ امر سے شروع کریں گے چاہ بھی امر کی جو ہے نا ماشاء اللہ کوئی آگے پریکٹس کرا دے کلاس کو آجیں شاہ باش امران کے پاس ہے امران سے امران ماشاء اللہ بارک اللہ افیق بہت اچھا اگلی کلاس میں سب لوگوں میں تیار ہوگی آنا ہے کیونکہ میں کسی کو بھی بلاؤں گا ماشاء اللہ نہیں نہیں پہلے زیر پھر زبر ماشاء اللہ بارک اللہ افیق آپ کا انعام جو ابھی وقار صاحب لینے کے لئے گئے ہیں وہ آتیں تو دیتے ہیں آپ کو ماشاء اللہ خیرہ ایک کوئی اور کر دے تو پھر ہم آگے چلتے ہیں آجیں شہر یار صاحب امین نم نم موسیقی جزاکم اللہ خیر آپ سب لوگوں نے اس کی پریکٹس کرنی ہے اور نیکسٹ کلاس میں جب ہم اگلا فیل شروع کریں گے اس سے پہلے اس کی ریویجن ہم کریں گے اور آپ سب لوگوں نے تیار ہو کر کے آنا ہے کچھ لوگوں کو ضرور ہیں بلا کر کے ضرور سنوں گا کیونکہ یہ جو کیوسی تھیری ہے اس کے اندر ہم نے یہ گردانیں مکمل کر لینی ہے انشاءاللہ چھے چابیاں وہ بھی کر لیں اب تو آسان ہو گیا فیل ماضی کی چابی فیل مظاہرے کی چابی آئیے کریں ایک دفعہ اور کر لیں اچھا اس کو آپ تجدیر کے اس کے تنوین کے ساتھ بھی پریکٹس کر سکتے ہیں معلمن معلمن اور تعلیم بول چالیں ہم اس کو کیسے استعمال کریں گے حَلْعَلَّمَ آپ کیا کہیں گے اس نے سکھایا حَلْعَلَّمُوا حَلْعَلَّمْتَ حَلْعَلَّمْتُمْ حَلْعَلَّمَ الْقُرْآنَ حَلْعَلَّمُ الْقُرْآنَ حَلْعَلَّمْتَ حَلْعَلَّمْتَ الْقُرْآنَ حَلْعَلَّمْ نَا ہوگا نَا حَلْعَلِّمُ وَا فِي الْمُطَارِكِ حَلْعَلِّمُ حَلْعَلِّمُونَ حَلْعَلِّمُ حَلْعَلِّمُ یہاں پہ نُعَلِّم حَلْعَلِّمُ الْقُرْآنَ حَلْعَلِّمُونَ الْقُرْآنَ حَلْعَلِّمُ الْقُرْآنَ حَلْعَلِّمُونَ الْقُرْآنَ علم علم علمو علم حل انتا معلیمون حل انتا معلیمون علم ماشاءاللہ سے یہ ہم نے کر لیا ہے اب اسی وزن کے اوپر ہومورک میں بھی آپ کو ملا ہوگا ورک بک میں بھی میرا خال ہے سباہ کی گردان پوری آپ بنا سکتے ہیں اب تو مزدر بھی ہم نے نہیں بتانا ہے کیونکہ اسی وزن پر ہوگا اور ہومورک کے میرا خال ہے ہم نے قذبائی گردان دی ہے آپ بڑے آرام سے یہ گردانیں بنا سکتے ہیں پوری کی پوری عربی بنائیے اس نے لوگوں کو سکھایا اس نے سکھایا یہ عربی آتی ہے آپ کو ٹھیک ہے تو اب لوگوں کو صرف ایڈ ہونا ہے اس نے علم الناسہ الناس لگا دیں اس کے آگے اردو ترجمہ تو یہ کسی ٹو میں ہم پڑھ چکے ہیں وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَا ٹھیک ہے ہا حَلْ عَلَّمُ الْقُرْعَانَ ماشاءاللہ تو یہ سباہ اور قذبائی گردانیں اب آپ کر سکتے ہیں کوڈ جس طرح ہم نے کیو سی ٹو میں دیکھا تھا کہ یہاں پہ جوڑ ساتھ میں لکھے ہوتے تھے اب کیو سی ٹری میں بھی اسی طریقے سے آپ کو لکھے ہوئے ملیں گے عین لام کا مطلب یہ ہے کہ اس کا ریفرنس فیل آپ نے علمہ پڑھا ہوا ہے باب کا نام یہ نہیں ہوگا مگر یہ کوڈ صرف ریفرنس کے لیے باب کا نام کیا ہے تفعیل میں نے دکھا دیا تھا نا آپ کو باب کا نام تفعیل یاد رکھیں ایسے وہاں پہ باب درابا تھا نصارہ تھا سمیہ تھا اسی طرح سے ٹھیک ہے الحمدللہ یہ پچھلا پیج جو تھا نا وہ نہیں آ رہا تھا آپ کی بک میں دیا میں نے جان کر کے ابھی اس وقت جو سلائیڈ شیئرنگیں آف کی تھی کیونکہ میں نے دیکھا ہے کہ گرائمر کے پورشن میں اشارے لوگوں کے ٹھیک نہیں ہیں اس لیے میں نے کہا ہے کہ آپ ویڈیو بڑی کر کے دیکھیں یہ جو ٹیبل پیشے دکھایا ہے میں نے یہ آپ کی بک میں ایز ایڈیز دیا ہوا ہے ہم ورک ساتھ وی والے ہیں جو کیو سی ٹو میں ہم کرتے ہیں ٹھیک ہے ٹیچر آئی ہوپ کہ آپ میں سے کچھ لوگ تو ضرور بن چکے ہیں اور جو قرآن کی حقوق ہیں اس کے لیے ہم دعا کرتے رہے ہیں کہ اللہ ہمیں قرآن پڑھنے سمجھنے غور کرنے عمل کرنے پھیلانے اور یاد کرنے کی توفیق دے سبانک اللہ موابی حمدک نشہدو اللہ الہہ اللہ انتا نستغفرو کا و نتوبو علیک جزاکم اللہ خیرہ آن لائن جو لوگ ہیں ان کے لیے پی ڈی اے فارم میں میں آپ کے ساتھ شیئر کر لوں گا ہوم ورک جو آپ لوگوں نے کر کے پھر ہمیں بھیجوانے ہیں اگر کسی کا کوئی سوال ہے تو آئیم اویلیبل آدھر ویس